کراچی کے لوگ بڑے ریزلینٹ لوگ ہیں بڑی قربانی دینے والے لوگ ہیں بڑا اس شہر کا درد رکھنے والے لوگ ہیں پرابلم سے بھی ہے کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں انہیں کسی پر اعتماد پھنے آپ نے بولی تھی یہ بات کہ کراچی کے انگر تین کروڑ لوگ ہیں تو اس کا ایک پرشن ہمارے ساتھ جا کے اگر وہاں کھڑاؤں کے اپنی آواز اٹھائے گا تو ہم کہیں لے کہیں جیت جائیں گے اس سلسلے میں ہم جو کام کر رہے ہیں بنیادی دور میں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 2047 کا ہی ہے لانگ ٹم کا ہے لیکن اس میں پہلا مرحلہ ہی 2030 ہے کچھ لوگ ایسے ہمارے ادارے کے اندر جو ایتھی میں گلچن میں رہتا ہوں تو وہ لوگ وہاں پر ہیں جنہوں نے خود گلچن کی گلیے نہیں دیکھی ہوں گی تو ہائیڈ بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوئے ہیں جو سسٹم بھی اس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں جو کہ خود وہ وہ وہاں نہیں رہتے ہیں اسی ڈر کی وجہ سے تو آپ کو کیپٹل جو ہے چینج ہوا کہ جناب پہاڑوں کے درمیان کلے بنا کے رہا جائے تاکہ عوام ان کے دروازوں پہ نہ پہنچ چکے اس لئے تو اسلام آباد کیپٹل بنا بولنے میں کبھی کبھی کوئی پریشر آیا کبھی بلڈ ہوا پریشر کے بھئی تم زیادہ بولدے تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے میں نے ایسے بھی شوز کی ہے کہ میرے سامنے گولیاں چل نہیں اور لوگ مر رہے ہیں لوگ مریاں لگ رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ خون بہر رہے ہیں اور ہم شوک کر رہے ہیں انہی ایسے حالات بھی بھی میں نے شوز کی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل گین وید تحسین میں آپ کا ہوسٹ تحسین اسلام آج کے جو ہمارے گیش ہیں وہ رزوان جافن ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ چارٹر آف پاکستان ویچن ٹوزیرو تھرو ہے یعنی کہ 2030 کا ویجن ہے ہمارا اینکر پرشنٹ ہے جی ٹی وی نیوز کے جو شو کا نام ہے ہمارا پاکستان ٹھیک ہے فاؤنڈر ہے میڈین پاکستان مومنٹ کے یوٹ پارلیمنٹ جدید پاکستان انیشیٹیو ٹھیک ہے یہ بہت ساری چیزیں لے کے چلنے ایک ہمیں اس پہ بھی دسکشن کریں گے لیکن آج کا جو ہمارا خاص ٹاپک ہے وہ ویجن ٹوزیرو تھریزیرو ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے یہ کراچی کیلئے کیا چیز دے کر آئے کیا ان کے دماغ میں چلنا ہے اور ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا ان کے ساتھ ایک ڈسکشن اور کیا چیٹ جی ٹی پی سے کیوں نہیں ویجن منا لیتے ہیں تو ہم ان سے یہ جانیں گے کہ یار اتنی محنت کریں گے لوگوں کو جمع کریں گے پورا ویجن منایں گے تو آج کے دور میں چیٹ جی ٹی پی ہے تو اس کا یوٹلائز کر کے بھی تو ہم ویجن منا سکتے ہیں اور لوگوں کی ان کو کیوں ضرورت ہے اور یہ بیسکلی کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آنے والے دس سالوں کے اندر کہ کراچی اسپیشلی کیسا ہونا چاہیے چلے آئیے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم مردوان بھائی علیکم سلام بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا نہیں میرے اس لئے آپ کو یاد کیا کہ ایک میں دیکھ رہا ہوں 2030 کا ایک ویجن لے کے آئے چیپٹر آف چارٹر آف کراچی کے نام سے کچھ کر رہے ہیں کچھ پڑھنے میں کیونکہ وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی کرتا ہے اگر زوم نہیں کر رہا تو چیپٹر لگتا ہے کیونکہ آر اور پی کا دیفرینشل ہے لیکن وہ چیپٹر آف کراچی جب میں نے زوم کر کے دیکھا تو چیپٹر آف کراچی نہیں ہے وہ چارٹر آف کراچی ہے چلے چیپٹر آف بات دیکھی ہے لیکن جو چیپٹر آپ لے گا رہے ہیں چارٹر جو لے گا رہے ہیں وہ کیوں آپ کے دماغ میں آیا ہے کیا آپ کے ویجن کیا آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کیونکہ انسپریریشن آپ نے دبائی سے لی ہے کیونکہ ان کا بھی ایک چل رہا ہے 2030 کا ایک ویجن وہ بنا رہے ہیں تو وہاں سے انسپریریشن آپ کو ملیے بسی کلی یہ میرا بہت پرانا ایڈیا ہے اور آج سے دو سال پہلے اس پر میں نے کچھ ٹی وی شوز بھی کیے میرا آئیڈیا بسی کلی ویجن 2047 کا ہے کہ جب پاکستان سو سال کا ہوگا تو کیسا ہوگا اور اس پر میں نے بہت سے ٹی وی شوز بھی کیے کہ جب سو سال کا پاکستان ہوگا تو اس وقت کیسا ہوگا اور کراچی پہ جب میں یہ کیمپین لارہا تھا تو اس وقت بھی میرا آئیڈیا جو تھا وہ 2047 ہی کا تھا دیکھیں پھر میں نے کہا یار کہ لوگ اتنا سبر نہیں کرتے کہ 2047 لوگ بولیں کہ یار بہت دور کی بات کر رہے ہو زیرا ابھی ہم دو مشکل کے اندر آج ہیں ہمارے مسائل آج ہیں تو آپ جو اتی دور کی بات نہ کرو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لانگ ٹرم کے اندر دنیا میں جو جو اس وقت ترقی افتر موالک ہیں وہ تو سو سال کا آگے کے سو سال کا سوچ رہے ہوئے تو میں نے پھر کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم 2030 کا ویجن لے کر آتے ہیں کہ آج سے چھ سال بعد کراچی کیسا ہوگا یہ ہم ڈاکومنٹ کرتے ہیں آئیڈیا یہ ہے بسیکلی کہ میں نے اپنی خاص طور پر جو ٹی بی شوز ہیں اس میں بھی اور اپنے جو یود پارلیمنٹ کے ہمارے سیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی مختلف ایمان حضر پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2030 میں کراچی کیسا ہو کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ان کے ذہن میں کوئی پکچر نہیں تھی اور وہ کہیں گے وہ کہتے ہیں جیسا آج ہے ایسا ہی ہوگا اور کیا تبدیلی آجائے تو کم سے کم ہمارے سامنے کوئی اہداف ہونے چاہیے اور یہ بسیکلی یہ کام تو حکومتوں کے کرنے کا ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انہیں ٹارگٹس پیش کرنے چاہیے کہ جناب یہ ایسا ہونا چاہیے کلیئر پچر ہو رہے جائے لیکن وہ ہمارے سامنے کوئی ایسا اہداف ہے نہیں اور اگر ہے بھی ایک حکومت کا تو وہ شاید انہوں نے زیادہ اس کو پبلک بھی لے کے نہیں آئے تو اس کی لوگوں معلوم نہیں ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک چارٹر بننا چاہیے ایک ایسا چارٹر بننا چاہیے ڈاکومنٹ میں آنا چاہیے کہ 2030 میں کراچی کیسے ہوگا اس سلسلے میں ہم جو کام کر رہے ہیں بنیادی طور میں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 2047 کا ہی ہے لانگ ٹم کا ہے لیکن اس میں پہلا مرحلہ 2030 ہے کہ ہم نے 2030 کو ٹارگٹ لیا ہے کہ یہاں پہ کیسا ہونا چاہیے جیسی 2030 انشاءاللہ آئے گا تو ہم اسی وقت فوراں پہ 2047 کا ٹارگٹ جو ہے پیش کریں گے تو 2030 کے اندر جو ہے وہ کراچی کو کس جگہ پر ہوگا اس پر بات ہوگی اس میں ہمارے مختلف سبجیکس ہیں جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے لان آرڈر سوچیشن ہے کہ سٹریٹ ٹرائم کے جو معاملات ہیں پھر جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں مختلف ملکوں کے جو امیگرنٹ نہیں ہیں یا کہ نیشنل نہیں ہیں ان کی ویسے بھی بہت پرابلمس آتے ہیں تو 2030 تک کیا بودشن ہوگی کتنے ایسے لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہوں گے اس کے بعد پھر زاری بات ہے پورا تھانا کلچر اور اسٹریٹ ٹرائم کو جو چیز ہے عدالتی نظام وہ کس جگہ پر ہوگا پھر جو بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا وہ بلدیاتی نظام ہے اور اس میں آپ سڑک پہ نکلیں تو ایک ٹینشن میں جو لوگ اپنے گھروں تک پہنچتے ہیں جو ٹرافک ہے بے ہنگم ٹرافک جو ہے بہت مشکل ہے اور بہت سالوں پہلے یہاں پہ ٹرین چلنی چاہیے تھی لوکل ٹرین چلنی چاہیے تھی بولٹ ٹرین چلنی چاہیے تھی کراچی اتنا ریونیو دیتا ہے اور یہاں کی لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں یہی کہ پیسہ اگر یہاں لگا دیا جاتا تو اب تک تو یہ سب چیزیں ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو سکی اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرین لائن بنی ہے اب ریڈ لائن بن رہی ہے یونیورسٹی روڈ پہ اس پر بھی آپ نے دیکھا گا میں نے پچھلے دنوں بات آواز اٹھائی کہ پچھلے دھائی تین سال سے وہ بن رہے گی آگے بھی دو سال وہ بول رہے ہیں اور وہاں کی اطراف کی سڑکوں کا جو حال ہے تو ایک کاس دینی پڑتی ہے وہ کاس جو عوام دے رہی ہوتی ہے وہ تکلیف بھی اور پھر جو سڑکوں کا حال ہے پورے شہر کا تو اس میں جو ٹرافک جام ہوتا ہے سڑک پرابلم کرتی ہے تو ٹرافک پیچھے سے جام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول جو زیادہ یوز ہو رہا ہے تو لوگ ویسی مہنگائی کے اس دور میں خرچہ لوگ کا بڑھ گیا پھر دوسرا پیٹرول امپورٹیڈ ہے ہم زیادہ ڈالر دے رہے ہیں باہر جو ہے پھر ان سڑکوں پر گاڑیوں کو سسپینشل کا مکینک کے بعد ڈنٹر کے بعد الیکٹریشن کے بعد جو گاڑی جاتی ہے وہ ایک اضافی خرچہ ہے تو یہ جو پورا شہر کا جو لوک ہے یعنی کہتے ہیں نا کہ آپ کسی ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ قوم کیسی ہے تو اس کا ٹرافک کو دیکھیں تو کراچی کا ٹرافک جو آپ دیکھ لیں کیا حال ہے پھر موٹر سیکل پر لوگ جو ہیلمٹ نہیں پہن رہے ہیں کراچی میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اتنے لوگ جو ہیں وہ اوورال اگر میں پاکستان کی بات کروں تو دہشتگردی میں ہلاک نہیں ہوئے جتنے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں لوگوں کی دیتھ ہوئی ہے پھر لوگ جو پیڈیسٹل بریجیوز کرنے کے بجائے پیدل لوڈ کراس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک روڈ یعنی روڈ سائنس ایک ہے اس کے اندر جو ہم چارٹر میں لارہے ہیں پھر بلدیات کی اب بات کریں تو پانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ لوگ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں ہیں گھروں میں پانی نہیں آرہے ہیں اور جہاں آتا تھا بہت سے ایسے علاقے ہیں وہ ہفتے میں اب ایک دن آرہے ہیں پھر پورا ایک ٹینکر مافیا پورا ایک نظام ہے پھر آپ گیس کی بات کریں تو گیس رات نو دس بے کے بعد گریمیوں کی دنوں میں نہیں آرہے ہیں تو گیس چارٹیج جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے ایل پی جی مہنگی ہے اچھا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ بجلی اب الیکٹرسٹی کی صورتحال جو ہے کراچی الیکٹرک ایک ہی سپلائر ہے اور اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمام انڈیسٹرل زون کے اندر ایک منٹ کے لئے لائٹ نہیں جاتی ہم یہ مانتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سکسٹی سیونٹی پرشنٹ کراچی میں ایک منٹ کے لئے لائٹ نہیں جاتی یعنی نورمال حالاتی بات ہو رہی ہے امرجنسی سوچیشن تو ایک الگ ہوتی ہے تو نورمال حالات میں ہم یہ بھی مانتے ہیں اور بہت سے ایسے گھر ہوں گے میرا گھر بھی ایسے ایس میں نہیں جاتی لائٹ جناب تو کراچی میں سکسٹی سیونٹی پرشنٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں فل بجلی کا بل پے ہو رہا ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں لیکن باقی جو 30-40% کراچی ہے اس پر بہت بڑا سوال ہے کہ جناب وہاں پہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یعنی دن میں چار چار دفعہ لائٹ جا رہی ہے اور اچھا اس میں جو دلچسل بات ہے جب یہ سوال اٹھاؤ کراچی الیکٹرک کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ یہ بل نہیں دے رہے یہ کنڈا دال رہے ہیں تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے ریڈ آف دی گورنمنٹ اتنی کمزور نہیں کہ اگر آپ چاہے تو ان کے خلاف آپریشن نہیں ہو سکتا یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ کوئی بجلی کا بل نہیں دے رہا کیونکہ بل نہیں دے رہا تو آپ کاٹ دیتے ہیں تو یہ تو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہاں کنڈا سسٹم ایکسپٹ ہے لیکن اس کے اندر خود کراچی الیکٹرک کے لوگ انوالو ہوتے ہیں اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں رشوت لے کے کنڈے لگواتے ہیں اچھا اس میں سب سے زیادہ سفر کون لوگ کرتے ہیں اس کے لئے سفر وہ لوگ کرتے ہیں جو بجلی کا بل پورا دے رہے ہیں جو کنڈا نہیں لے رہے ہیں اور وہ اس پی ایم ٹی میں آتے ہیں تو اب اگر وہ کسی ایسی عبادی کے ساتھ وہ گھر جڑے میں ہیں گھر بھی لیگا لیں وہ لیکن وہ کسی ایسی عبادی کے ساتھ جوڑے میں جہاں پی ایم ٹی اے کی ہے یا اس فیڈر کے اندر آتے ہیں جہاں پہ ان کی وہ پی ایم ٹی ہے اور وہاں پہ کر اٹھارہ گھنڈے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ لوگ بہت تکلیف کے اندر ہیں میرے پاس ایسی لا تعداد علاقوں کی فیرس موجود ہے کہ جو پورا بل دے رہے ہیں لیگل وہ کیا کہتے ہیں جگہیں ہیں لیکن وہ پرابلم ہیں تو ان لیگل جگہیں قبضہ مافیا جہاں پہ بجلی کا کنیکشنز ہیں کنڈا ہے ان کی وجہ سے وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اسی طرح کراچی کی فٹپاتے ازاد نہیں ہیں فٹپاتوں پر قبضہ ہے میرے خیال جی تو ہے ہی نہیں فٹپاتے ہیں نہیں اور دوسرا فٹپات کا کلچر بھی نہیں ہے ہمارے چلنے کا ایک تو ہم لوگ بھی خود بڑے وی آئی پی ہیں ہم اپنی گاڑی ہے موٹر سیکل بلکل دروازے کے سامنے لگانا چاہتے ہیں اور دو قدم ہم بھی چلنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلچر بنا کیوں وہ اس نہیں بنا کیونکہ آپ اگر امریکہ جاتے ہیں اسٹریلیا جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں لوگ بہت پیدل چلتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے کہ لوگ گاڑی استعمال نہیں کرتے ہیں لوگ ٹرین پکڑتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چلتے ہیں پیدا تو فٹ پاتے اس ویسے ازاد ہوتی ہیں لوگ وہاں چلتے بھی ہیں اچھا یہاں چلنے کا ایک اور بڑا مسئلہ سٹریٹ کرائم بھی ہے آپ چلیں گے تو بندہ سے موبائل سن جائے گا پبلک ٹرپوڈیشن بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جائے گا بلکل تو لوگ چلتے بھی بھی ڈرتے ہیں یہاں پہ اگر فٹ پاتے ازاد بھی ہو جائیں تو پھر بھی لوگ نہیں چلیں گے سٹریٹ کرائم کی وجہ سے تو لیکن یہ ہم نے کرنا ہوگا اس کے علاوہ لا تعداد ایشوز ہیں کراچی کے اندر جس کی طرف اس چارٹر کے اندر لکھا جائے گا دیکھیں لکھنا ضروری ہے کراچی کے یہ ہم کراچی کے شہریوں کے لیے الارے ہیں اور میں کراچی کے شہریوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں اس میں ہمیں مشورے بھیجیں ہمارا ایک نمبر ہے 0333 555 9765 0333 555 9765 اس پہ اپنا نام اپنی ایج اپنے علاقے کا نام اور شہر کا نام لکھے اگر چار چیز ہمیں آپ بھیجیں گے تو ہماری اس تحریک کا وصہ بن جائیں گے چارٹر آف کراچی کی تو آپ بھی اس میں کانٹریبیوٹ کریں آپ بتائیں کہ اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے دیکھیں آج کے دور میں ٹکنالوجی کے دور میں بہت آسان ہے اے آئی کے دور میں چیٹ جی پیٹی کے دور میں گوگل کے دور میں کہ میں سب کچھ یعنی ہمارے پاس اتنی موٹی جو ہے نا وہ already موجود چارٹر آف کراچی جو ہم چیٹ جی پیٹی پہ لیکن سارا آجا ہے ہمیں ضرور نہیں ہے یہ اتنی چیزیں کرنے کی اور لوگوں کو involve کرنے کی ایک دن کی بات ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں لکھنا پوری فائل بنانا اگر ہمیں یہ اسے پیڑ بھرنا ہو پیپر کا تو بڑا آسان ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیپر ڈاکومنٹ ایسا ہو کہ وہ لگے کہ شہریوں نے خود لکھا ہے اس میں ان کا شہریوں کا درد نظر آئے اس کے اندر اور پھر وہ خالی درد نہ ہو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ عوام خود بھی شامل ہو اس کے اندر عوام کہے کہ جناب ہم نے اس کو implement کرانا ہے اور implement کرنا ہے اچھا اس شارٹر میں یقینی طور پہ تو ستر اسی فیصد چیزیں وہ ہوں گی جو حکومت ہی کر سکتی ہے مثال کے طور پہ کراچی میں تین لاکھ فقیر ہیں رمضان میں تعداد ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے تو اب اگر یہ قانون آئے کہ جناب کراچی میں فقیروں پہ پاوندی لگا دی جائے تو یہ تو عوام نہیں کر سکتی یہ تو سین اسیمبلی کے اندر بل پاس ہوگا اور یہ ہو رہا تھا لیکن پھر نہیں ہو سکا لاز گورنمنٹ کے اندر اب یہ ہے کہ یہ اگر پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اب یہ فقیروں کا بھی پورا نظام ہے پورا مافیا ہے اس میں تھانے بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو اب اگر یہ عوام کیا کرتے ہیں عوام زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھیگ دینا چھوڑ دے لیکن اس کے باوجود یہ مافیا ختم نہیں ہو سکتا تو اب اس میں اس میں سب سے امپورٹنٹ کام اس چارٹر کے اندر ستر فیصد تو وہ جو گورنمنٹ نے کرنا ہے تو ہمیں گورنمنٹ اس میں سے ہم گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا ہے ہم نے ہم نے میئر کراچی کو سی ایم کو گورنمنٹ کو گورنر کو سب یہ سب ہمیں ساتھ آن بورڈ ہے تاکہ ہم ایک مہا ذرائی کے بجائے جو ہے نا ملک کے کام کریں کارٹینیشن میں کام کریں تو وہ زیادہ خوبصورتی بھی ہو زیادہ بہتر بات بھی ہے دوسرا 30% کام وہ ہے جو عوام نے کرنا ہے تو کچھ چیزیں عوام نے بھی تو کرنی ہے کچھرہ اتنا ہے تو بھائی کچھرے کا جہاں گورمنٹ نے اپنا انتظام کرنا ہے کہ صحیح صفائی ہو وہاں تھوڑا ہم بھی خیال کرنے ہیں ہم بھی اپنی پبلک ٹرانسپورٹ میں یا اپنی گاڑی میں کوئی جو ہے وہ ڈیس بینز ہوں چیزیں ہوں وہاں پہ دالیں اس کا ایک طریقہ کار ہو ہم اپنے گھروں کا یا فلیٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لوگوں نے کچھرے کی شاپر بنایا اور وہ ہی پھیک دیا نیچے اوپر سے آگے نیچے گرا تو اس کا ایک پورا نظام ہو لوگ خود احتیاط کریں احساس کریں کہ یار یہ ہمیں کئی پبلک پلیس پہ نہیں ہونا چاہیے ہم کسی پارک میں جاتے ہیں ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں ہم آخری آدمی نہیں جو وہاں پہ آئے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چپس کھائی کچھ کھایا ریپر پیک دیا تو یہ عوام کو بھی کچھ اویڈنس کرنی ہوگی تو عوام کا اور حکومت کا کومبینیشن کے ساتھ یہ چارٹر آئے گا جس میں دونوں نے اپنا کانٹریبیوٹ کرنا ہوگا اور قومیں اور شہر ایسے ہی بنتے ہیں اس پر سب سے پہلے آپ کو نہیں کہتا ہے کہ سیکیورٹی بھی پہلے کام کرنے چاہیے ہیں میرے خاصل سے سیکیورٹی میں نے بھی آپ نے سوال کیا تو میں نے پہلی بات ہی سیکیورٹی کی کی آپ سے لائن آرڈ اسوچیشن کے بعد پہلے چیزوں پر جب آپ ایک ساتھ جائیں گے تو ملٹیپل چاہیے ایسا نہیں ہے دیکھیں بات یہ نا اگر ایسا ہو تو پھر تو حکومتیں ختم کرنے اتنی ساری منسٹریز ختم کرنے یہ ساری حکومتیں جب آتی ہیں تو یہ ہر شعبے کا الگ منسٹر مناتی ہیں ہر شعبے کے الگ بیروکریٹ ہوتے ہیں ہر شعبے کے الگ جو ہے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ یوت پارلیمنٹ کا سسٹم سمجھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہماری ارگنیزیشن ہیں اس میں ہمارے پاس بھی چوبیس سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نہیں یوت پارلیمنٹ کا بھی تھوڑا بتائیں یہ ہے کیا چیز کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا سسٹم یوت کے ساتھ کیسے جل رہا ہے آپ تو بڑی پرانی ہوگئے یہ پارلیمنٹ بیس سال پر آڈی ہوگئے دوست سال ہوگئے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی نہیں پاتا ہے جب ہم ریسارچ کرے تھے یوت پارلیمنٹ ہم نے 2005 میں بنائی تھی یہ خیال سب سے پہلے میں نے دیا تھا میرے ایک شو آتا تھا کیفہ ویشن وہ 2003 میں سٹارٹ ہوا 2004 میں میں اس نام سے یوت پارلیمنٹ نام سے ایک ٹی وی شو کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکا تو 14 اگرس 2005 کو پھر ہم نے یہ ایک اورگنیزیشن کریئٹ کی اس کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ہے یعنی کہ جو پروپر الیکٹڈ جو باڈیز ہوتی ہیں جو یونیورسٹیز میں آتی تھی جن سے ہمیں بہت زبردست چاستان ملے تو ہم نے سوچا کہ ہم الیکشن کروائیں ہر سال اور ہم یہ ایک نئی قیادت جو کریئٹ کریں تو یہ ہم نے سلسلہ رکھا ہوا ہے اور ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں پروینشل اور فیڈر لیول پر پورے پاکستان میں اور ٹوئنٹی یئر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اب بہت سارے ملتے جلتے ناموں سے بھی لوگوں نے یہ ایرگنیزیشن بنائی ہے جس کو ہم انکریج اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے ہم شاید لوگوں تک نہ پہنچ پائیں بہت سارے لوگوں تک کوئی اور پہنچ جائے کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے ورنہ ہمیں ان ساری ایرگنیزیشنز نے جو کہ ملتے لتے ناموں سے بنی حاصولی طور پہ تو ہمیں ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے لیکن ہم اس ڈیبیڈ میں اس طرف نہیں جاتے کیونکہ کام پر فوکس ہونا چاہیے کام نیک نیتی کے ساتھ تو اب یہ ہے کہ اس میں پروینشل لیول پر 24 24 سٹیننگ کمیٹیز ہم بناتے ہیں جس میں انٹرپنیرشپ بھی ہے لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے پولٹیکل افیرز ہے اس میں ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے اس میں بسکلی شیڈو پارلیمنٹ ہے تو جیسی جیسے سندھ گورنمنٹ کی بات کریں تو سندھ گورنمنٹ میں جو تیم منسٹری ہیں exactly وہ منسٹری ہمارے پاس ہے فائنینس کی بھی اسی طرح سے ہے ہوم منسٹری بھی ہے انٹیریئر کی اسی طرح سے ایک پوری ڈیٹیل ہے جو کہ تو اس میں ہر شرننگ کمیٹی میں کہیں دس لوگ ہیں کہیں بیس لوگ ہیں کہیں پچاس لوگ ہیں تو ہر شعبے کے اندر کام ہو رہا ہے ابھی میں کل بتا آپ کو بتا ہوں جو ہماری سپورٹس منسٹری ہے اس کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا یوت پارلیمنٹ کی تو اس کے تحت سپورٹس کے تحت ہم نے جو مختلف گیمز کے اندر ینگ لڑکے لڑکیاں ٹیلنٹیڈ ہیں ان کو جمع کیا تھا ان کے ساتھ تقریباً کوئی کوئی سو ڈیڑھ سو ایسے پلیئرز جمع ہوئے ان کے ساتھ بہت زبردستی ایونٹ ہوا تو اس طرح ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے تو اسی طرح سے کراچی کے حوالے سے جو ہم یہ ویجن پرنٹی تھارٹی لا رہے ہیں اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ this is the start for کراچی اگلے اگلا جو ہمارا چارٹر ہوگا انشاءاللہ وہ ہم ہیدر آباد کے حوالے سے بھی پیش کریں گے وہ ہم سکھر کے حوالے سے بھی پیش کریں گے وہ ہم ملتان کے حوالے سے بھی پیش کریں گے ہم لہور اور راول پرنڈی کے حوالے سے بھی پیش کریں گے ہم پشاور اور کوئٹا اور اپٹ آباد کے والے سے بھی پیش کریں گے اس طرح مختلف شہروں کے اندر جہاں جہاں یوت پارلیمنٹ کے ایکٹیو میمبرز ہیں وہ اس پر کام انہوں نے شروع کر دیا لیکن ہم نے ایک موڈل پہلے ہم کراچی بنانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کراچی کے اندر جو ہے کیونکہ کراچی کے مسائل سب سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کراچی کے آبادی سب سے زیادہ ہے تو اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ پچھلے چالیس سالوں کے اندر جو ہے وہ کراچی کے عوام جو ہے نا کراچی کی سیول سوسائٹی جو ہے کراچی کے جو ریسیڈنٹ ہیں انہوں کا جو رول ہے حکومت کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ہے وہ بہت ناومید ہیں اور وہ کچھ جو نہیں کرنا چاہ رہے کچھ قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے کیونکہ وہ مایوس ہیں تو اس لیے ہم نے یہ آغاز کراچی سے لیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ہم یاد دلائیں کہ یار کبھی کراچی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے تو حکومتیں بدلتے تھے اور اسی ڈر کی وجہ سے تو آپ کو کپٹل جو ہے چینج ہوا کہ جناب پہاڑوں کے درمیان کلے بنا کے رہا جائے تاکہ عوام ان کے دروازوں پہ نہ پہنچ چکے اس لیے تو اسلام آباد کپٹل بنا تو یہ جو ہمرا تھے یہ تو ہمیشہ ڈرتے ہیں کراچی کے لوگوں سے لیکن اب وہ رول رہا نہیں کراچی کا وہ سکسٹیز کا دور تھا سیمٹیز کا دور تھا لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ بات چلی گئی تو پچھلے چالیس سالوں میں جب ایمکیم کراچی میں آئی اور ایمکیم نے بڑی کامیابی کراچی سے حاصل کی تو بنیادی طور پر کراچی کے شہریوں نے یہ حق ایمکیم کو دے دیا کہ جناب اب سارے مسئلے کال ایمکیم ہی کرے گی تو اس وجہ سے وہ بیس سال جو جنریشن جو تھی ہیں وہ اپنی آواز اٹھانا احتجاج کرنا وہ سب کچھ بھول گئی وہ جنریشن بڑی ہو اب ایمکیم کا جب ڈیکلائن آیا اس کے بعد سے ایک اور ڈر آ گیا ایک کیفیت آ گئی کہ یار ہم اگر سڑک پہ نکلیں گے اپنے لیے آواز اٹھائیں گے تو پتہ نہیں شاہد ہمارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا تو وہ ایک دوسرا ڈر کی کیفیت آ گئی تو پہلے کچھ اور سوچ تھی پہلے اپنا رائٹ عوام نے کسی ایک سیاسی جماعت کو دیا ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہے وہ تو عوام جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے سڑک پہ نہیں نکل لی تو لوگ اپنا حق اٹھانا آواز اٹھانا بھول گئے کراچے گئے تو وہ ان کو کھڑا کرنا ہے کہ بھائی اپنے حق کے لیے نکلو ہم سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ہم یہ شہر جو پورے ملک کو چلاتا ہے تو وہ چیزیں جو شہر کا حق تھی یہاں لوکل ٹرین چلنی چاہیے تھی یہاں پہ بولٹ ٹرین چلنی چاہیے تھی یہاں گھر میں پانی آنا چاہیے تھی یہاں کی سڑکے بہتر ہونی چاہیے تھی یہاں پہ پبلک ٹرین پورڈ بہتر ہونی چاہیے تھی یہاں ٹرین پورڈ کا نظام بہتر ہونی چاہیے تھی یہاں پہ ٹاپ یونیورسٹیز ہونی چاہیے یہاں کا جو سکول سسٹم ہے وہ بہتر ہونے چاہیے تھی پھر بھی سندگورنمنٹ نے توڑا بہتر کام کیا ہے لیکن وہ بھی چند ہسپٹلز ہیں وہ ہر ڈسٹرک لیول پہ نہیں ہے وہ بہتر ہونے چاہیے تھے تو بہت سارے شعبیں ہیں وہ لیکنگ ہے اور لوگوں نے کیونکہ آواز نہیں اٹھائی تو حکومتیں جو آتی رہیں ان کا جو دل چاہا وہ پھر وہ کرتی رہی اچھا تو اس سنوری میں جیسا آپ یہ بھی آپ سے بات کر دیں اور میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ آپ سامنے علیہ کو بولنے کا موقع کم دیتے ہیں اور آپ کی جتنے بھی چیزیں چل جوتی ہیں آپ ٹی وی شوز کی بات کر رہے ہیں ٹی وی شوز کی بات کر رہے ہیں میں ایسے بات کروں تو آپ مجھے بھی تھوڑا سا مولنے کا موقع کم کیوں دیتے ہیں یہ ایسا ایک سوال ہے آپ سے نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں بولنے کا موقع کم دیتا ہوں اگر آپ میرے ٹی وی شوز کو دیکھیں تو اس میں تو بہت سے ایسے شوز ہوتے ہیں جس میں میرے جو گیسٹ ہوتے ہیں اب میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جناب 90% مہمان کو بولنا چاہیے اور 10% یا 5% اینکر بولے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ بہت سارے سبجیک ایسے ہوتے کہ جس پہ لوگ جو ہیں ایون میرے سامنے آڈینس بیٹھی ہوتی ہے میرے شوم میں تو آڈینس ہوتی ہے نا 100-200 لوگ ہوتے ہیں نہ وہ بول رہے ہوتے ہیں نہ مہمان بول رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ڈر اور خوف کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں تو میرا اندر سے ایک عجیب کیفیت آرہی ہوتی ہے کہ جب میں ایک سوال کر رہا ہوں اور مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا نہ مہمان دے رہا ہے نہ آڈینس دے رہی ہے تو پھر بھائی مجھے بولنا پڑتا ہے پھر وہ ایسا نہیں کہ میں سامنے کو بولنے والے کو بولنے نہیں دے رہا وہ یہ کہ پھر مجھے تو بولنا ہے بھائی مجھے تو آواز اٹھانی ہے تو جب نہ میرا گیس بول لائے نہ میری آڈینس بول لائی ہے کیونکہ سب ڈر کی کیفیت کے اندر ہیں یہ سب آواز نہیں اٹھانا چاہے ہیں تو پھر تو میں بولوں گا پھر میں بولتا ہوں بولنے میں کبھی کوئی پریشر آیا کبھی بلڈ ہوا پریشر کے بھائی تم زیادہ بول دے تھوڑا احتیاط کر لیجئے آتا ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں آتا اور میں نے تو خیر اب تو پھر بھی بہتر حالات ہیں جب کراچی کے بہت خطرناک حالات تھے تو ہم نے تو اس دور میں بھی شوز کیے ہیں میں نے اباسی شہید اسپتال کے باہر دو گھنٹے کا لائف شو کیا کہ جس وقت کراچی کی سڑک پر ایک گاڑی نہیں تھی اور لوگ زخمی حالات میں میرے شو کے اندر کھڑے ہوئے تھے میں نے کٹی پاڑی پر ایسے شوز کیے میں نے لیاری کے اندر ایسے شوز کیے اور لیاری میں بہت برے حالات کے اندر یعنی مجھے ایسا ہوتا تھا کہ جب میں شو کرنے جاتا تھا مجھے یاد ہے کچھی کے علاقے میں گیا تو میں نے وہاں پر راکٹ لانچر گرتے تھے تو میں نے جب دو گھنٹے کا میرا شو تھا لائف شام ساتھ سے نو کا تو میں نے جو ہے وہ وہاں پر رکھوایا میں نے بولا یار یہ دو گھنٹے میں مہت ٹھیکنا یار یہاں پہ پندرہ بیس ہزار لوگ میرے شو کے اندر ہیں ٹھیک ہے اور فلمی سین ہوتے تھے یعنی جب میں کسی علاقے میں جاتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا شاید کوئی فلم کی شوٹ ہو رہی ہے کہ پورے چاروں طرف کراچی بند ہے اور جب میں ہماری گاڑی جو ہے اس علاقے میں داخل ہو رہی ہے تو بیس پچیس ہزار لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں وہ بڑا پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں میں نے ایسے بھی شوز کی ہے کہ میرے سامنے گولیاں چل رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگوں گولیاں لگ رہی ہیں لوگ جو ہیں وہ خون بہر آئے اور ہم شو کر رہے ہیں ایسے حالات بھی میں نے شوز کی ہے تو ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا اس شہر کے اب تو الحمدللہ ایسی صورتحال نہیں ہے اور ابھی تو صرف خالی آواز اٹھاتے ہیں جو کرپٹ آناسے رہے ہیں ان کے خلاب بول رہے ہیں میرے کچھ شوز ابھی پچھلے دنوں میں کچھ ایسے آئے کہ جس میں میرے پاس یقینی طور پر کالز آئیں کہ جناب آپ اتنا زیادہ کھل کے نہ بولیں لیکن ظاہری باتیں اب وہ میرا بھی شاید ٹائم نکل گیا کہ میں کوئی کسی ڈر اور خوف کو محسوس کروں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں بھی بولتے لیکن چور کی داری میں تنکہ ہوتا ہے جو لوگوں پتہ ہے میں سچ بولنا ہوں اب وہ کیا بولے گا مجھ سے کسی اور کے ذریعے کیونکہ اچھا لوگ ڈائریک بھی دھمکی نہیں دیتے یہ میں آپ کو بتا دوں لوگ کوشش کرتے ہیں دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کھلوائیں سیکنڈری کوئی پندہ بھیجیں تو وہ پھر زیاری باتیں جب آپ خود نہیں کہتے کسی اور سے کہتے ہیں تو وہ بھی میریٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کسی ادھارے کو آپ کہیں گے کسی جگہ دیں گے تو وہ بھی دل سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہر بول تو صحیح رہا ہے تو وہ بھی شاید دمکی وہی اس لیبل میں نہیں دے پاتا تو اس لیے معاملات چلی آتے ہیں اس میں جیسے آپ ملٹیپل بھی ٹارگیٹ کر دیتے ہیں پولیس کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں پھر آپ پانی والے کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں بھیجلی والے کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں روڈ والے کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو ہر ایریے میں کیونکہ ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر قسم کے لوگ ہیں میں اس لیے بھی تھوڑا سا خود بھی بات کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ جب ملٹیپل لوگوں کے ساتھ ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پر پاؤسٹیف نیگٹیف سارے ایک ساتھ کھولنے تو اس میں کوئی زیادہ خوف پیدا نہیں ہوتا نہیں دیکھیں ہم تو ابھی تو ہم جو کام کر رہے ہیں چارٹر آف کراچی ویجن ٹوئنٹی تھارٹی کے اولا رہے ہیں یہ فرز جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائب کو سی ایم سندھ کو پیش کیا جائے گا میر کراچی کو پیش کیا جائے گا گورنر سندھ کو پیش کیا جائے گا پہلے مرلے میں پھر یہ ہم پرائیم نیسٹر کو بھی پیش کریں گے پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی پیش کریں گے اور بھی کچھ لوگوں کو پیش کریں گے جن کا نام نالو تو بہتر ہے تو یہ بنیادی طور پر ڈاکومنٹ ہے کراچی کے عوام کی آواز ہے کہ ہم ایسا کراچی دیکھنا چاہتے ہیں چھ سالوں کے اندر ہم نے بہت سفر کیا ہے اب ہم زیادہ انتظار نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کے اندر ہمارے تمام انفرسٹرکچر کو بہتر کیا جائے کراچی کے اندر اتنی جان ہے جب کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے تو کراچی کے اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا تو کراچی میں اتنی جان ہے اور اتنا ٹیکسز کراچی دیتا ہے کہ اس شیئر کا حق بنتا ہے کہ اس پہ وہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے اور دوسرا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کراچی میں فلانتھروپسٹ ہیں ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں وہ کرنے کو تیار ہیں اگر ان کو حوصلہ ملے حکومت ان کا ساتھ دے حکومت آویلیبل تو ہو حکومت ریچیبل تو ہو ٹھیک ہے اب مثلا اگر آپ ریچیبل ہی نہیں ہیں ایک شخص جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو آپ مثال کے طور پر سڑکوں کی بات کرتے ہیں آپ ابھی بہدر آباد چلیں میرے ساتھ آپ ابھی دورا جی کے علاقوں میں چلیں وہاں پہ لوگوں نے خود سڑکیں بنائی ہیں ٹھیک ہے آپ بہت سارے علاقے ہیں کے ڈی اسکیم کے اندر آپ چلیں لوگ لوگ جو ہیں اب وہ آری سڑکی بھی نہیں منا رہے جو پہلے بن دی تھی اب نئے سٹائل میں بن رہی ہیں لوگ بولتے ہیں برکس ڈال کے اب لوگ بولتے ہیں اجازت دے دیں بھائی ہم خود اپنے پیسے سے کر لیں گے گو کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے گورمنٹ کا کام میں کرنے کا لیکن جہاں پہ جو لوگ کر سکتے ہیں جو سائے پہ استطاعت لوگ ہیں وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اب بات آیا تھی میڈل کلاس کی جو سب سے بڑا ہے کراچی کے اندر اور لور کلاس تو وہ تو نہیں کر سکتے بھائی وہ تو بھی سڑک نہیں منا سکتے ان کی تو تنخواہ مہینے کے دس تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ادھار پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا سڑک بنائیں گے اور کیا مسئلہ حل کریں گے تو بات یہ کہ ان تک پہنچنا ہے اور ان تک اصل میں گورنمنٹ نہیں پہنچتا ہے لیکن کراچی کے بہت سارے ادھارے بھی ہیں کہ وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پابلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اچھے اس میں ایک چیز کی مجھے سٹیجری کا مصول لگتا ہے اتنے سارے میڈل کلاس لوگوں پہلے خوف بھراو ہے پھر ایک تو فائننشلی خوف بھی ہے اور پیسے لگ جائیں گے تو اگر وہ آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے اور آپ کے ساتھ اگر وہ ایکٹیویٹی پر پرفارم ایسا تو نہیں کہ ان کے پیسے خرچ جائیں گے کہ سب سے پہلے جو رہا میڈل کلاس آدمی بلکل لوگر کلاس آدمی اس کو پیسے کا خوف ہوتا ہے نہیں دیکھیں ہم کوئی پیسے تو نہیں لے رہے اس کام کے اندر کوئی پیسے تو خرچ نہیں ہوتا ہے کوئی ممبرشپ کے آپ کے کوئی چارج چارج کر نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں فری everything is فری بس ہم کوئی جم جم کراچی کے عوام کو جو بول رہے ہیں کہ چارٹر آف کراچی میں ہمارے سے شامل ہو تو وہ ان کا صرف خیال چاہیے ان کی سوچ چاہیے ان کا نظریہ چاہیے اور ان کی زیادہ زیادہ اگر کوئی چیز ان سے چاہیے تو ان کی فیزیکل پارٹیسپیشن چاہیے اگر کئی ضرورت پڑتی ہے وہ کس طرح کی آپ ایکسپیکٹ کر رہیں گے کیا ایکٹیویٹی پر فارم کرنی ہوگی مثال کے طور پر اگر کوئی اس پر ہماری ڈیفرنٹ کانفرنسز ہو رہی ہیں ابھی اس میں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے وہاں پہ ہو ہم ڈیالوگ سیشنز کر رہے ہیں ایوری ویک ڈیالوگ سیشنز ہم کر رہے ہیں اس میں وہ اپنی خیالات کا اظہار کریں ہم ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں رکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ پلیسزز کے اوپر رکھ رہے ہیں وہ اس میں شامل ہوں تو ہمیں کسی سے کوئی ایک روپیہ نہیں چاہیے یہ میں کوئی بڑا کلیر کروں ہمیں دس روپے بھی نہیں چاہیے کسی سے ہمیں صرف اور صرف ان کے جذبات چاہیے ان کے خیالات چاہیے ان کی سوچ چاہیے اور ان کی اگر وہ چاہیں وہ بھی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ان کی فیزیکل اپیرنس اگر وہ چاہتے ہیں کئی ہمارے ساتھ اور بیسے تو زیادہ تر کام کیونکہ یہ نوجوانوں کی سطح پر ہو رہا ہے تو یوت پارلیمنٹ کے ممبر ہمارے پاس فیزیکل اپیرنس میں بھی صرف کراچی کے اندر ہمارے پاس دیکھیں اوورال پاکستان نے فورٹی تھاؤزن اہلے میں آئے ہیں یوت پارلیمنٹ کے پچھلے بیس سال میں اور ابھی جو ہیں کرن پورے پاکستان میں تین ہزار ممبرز ہیں اور صرف کراچی کے اندر ہمارے جو ہیں جو ہماری سن شیڈو کابنٹ ہے اس کے پانس سو انیس ممبر ہیں اس وقت اور اس کے بعد جو ہماری فیٹرل کابنٹ ہے اس کے بھی کراچی میں ممبرز ہیں پروفیشنل فورم میں اس کے بھی ممبر ہیں تو وہ خالی جو کرنڈ ممبر ہیں ان کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ صرف کراچی میں ہے اور جو ہمارے الیمنہ ہیں وہ کراچی کے اندر دس ہزار سے زیادہ ہیں دس پندرہ ہزار سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب تو ہمارے پاس اور لڑی فیزیکل بھی لوگ موجود ہیں وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی ضرورت ہے خیر ایسا دیئے میں ضرورت نہیں ہے میں نے غلط کا ضرورت ہے کیونکہ جتنا اس میں عوام شامل ہوگی میں نے سننا تک آپ نے کہا تھا کم از کم ایک پرشن لوگ تو کم از کم جائن گا نہیں کہیں آپ نے بولی تھی یہ بات کہ کراچی کے اندر تین کروڑ لوگ ہیں تو اس کا ایک پرشن ہمارے شاہد جا کے اگر وہاں جا کے کھڑو کے اپنی آواز اٹھائے گا تو ہم کہیں نہیں کہیں جیت جائیں گے تو اس کے لیے آہا بلکل وہ میں نے بات کی تھی لازم ہم نے آج سے کوئی ایک ڈیرے سال پہلے سیف کراچی پر ایک پروٹیس کیا تھا پریس کلب پہ تو اس وقت میں نے بات کی تھی کہ یار ون پرشن کتنا بنتا ہے تین کروڑا اتنے لوگ بھی اگر سڑک پہ نکالا ہے تو یہ مسئلہ لو جائے گا لیکن لوگ بھی نہیں نکلتے کراچی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیا خوف کی وجہ سے لگتا ہے مجھے جو آپ میڈل کلاس کے لوگ کے بات کریں وہ بیچارہ تو فائننشلی اتنا دبا ہو باہر نکلتے ہوئے بھی سوچتے ہیں ستہ روپے کا پیٹرول میرا چلا جائے گا مطلب تو تین سو روپے کا پیٹرول ہے بہترین سو روپے کا پیٹرول چلا جائے گا تو ابھی میں کہاں جاؤں تو یہ ایک اس کے ساتھ بڑا چیلنج ہے چیلنج اس کو فیس کرنا دوسرا آپ کی سب سے اچھی بات یہ لگی مجھے جو ابھی آپ نے اس کیپ کر گیا تھا میں بیچ میں کہ اگر مجھے پلان منانا ہے تو میں چیٹ جی پی سے بنا دوں گا تو مجھے سوچ کے بڑی خوش گئی کہ آپ اتنے اپ ڈیٹڈ چلنے کہ اگر مجھے پلان منانا ہے تو میں چیٹ جی پی کو بلوں گا کہ اس کا پلان ٹو گوگل کا لے کے نہیں آنا ہے اچھا اس سے ہمیں فائدہ ہوا یہ بھی بتاتا ہوں جو ہم نے چیٹ جی پیٹی کو بولا کہ ہمیں بنا کے دو تو بڑا زبردس ڈاکومنٹ آیا ہے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں ہم نہیں سوچ رہے تھے اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے ادھر بھی سوچنا شروع کیا لیکن ہم وہ ہم نے اس کو سائڈی پر رکھ دیا ہے وہ پرنٹ نکال لیا ہے ہم نے فائل بن گئی ہماری لیکن ہم نے اس کو سائڈی میں کر دیا ہم نے کہا یہ نہیں دینا ہم نے جو چارٹر آف کراچی بنانا ہے ہم نے وہ ریل وہ بنانا ہے جو کہ کراچی کے عوام چاہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں اور جو لوگوں کی آواز ہو وہ ہم فائل بنانے ہیں تو بیسیکلی جو کیونکہ دادہ تر جو ہمیں اور آپ کو سنیں گے وہ سارے آن لائن والے ہیں تو تھوڑا سا نکلتے ہوئے ان کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ایک تو لوگوں کو امید بھی نہیں ہے کہ یہاں نکلیں گے تو کچھ ہوگا بھی نہیں یہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب فائننشل ایشوز ہیں یا پیسے خرچوں گے نکلنے میں ایسا نہیں ہے کراچی کے لوگ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں بڑی قربانی دینے والے لوگ ہیں بڑا اس شہر کا درد رکھنے والے لوگ ہیں پرابلم سے بھی ہے کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں انہیں کسی پہ اعتماد دیں گے وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے یار کیوں ہوتے ہیں یار میں کیوں نکلوں اس کے میں کیوں جاؤں یہ مجھے کیا دے گا یا یہ کیا کر لے گا یہ بھی نعرے لگا کے میری شہر کو بیج دے گا آج تک ایسی ہوتا رہا ہے اس شہر کے اندر تو اس لیے ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد آ جائے تو کراچی کے عوام بڑی تبردست ہے آپ دیکھیں گے یہ لوگوں کا جب اعتماد آئے گا لوگ نکلیں گے میں ون پرشنٹ کی بات کرتا ہوں ون پرشنٹ نہیں ہنڈر پرشنٹ لوگ کراچی کے نکلیں گے پھر یہ ایک دفعہ اعتماد کی ریٹ ہونے دیں انشاءاللہ اور یہ ہو جائے گا اور ابھی کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کا اعتماد نہیں آ رہا یا گورنمنٹ کے ساتھ کالیبریشن میں کیا چیلنجز آ رہے ہیں اس وقت دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے تو شیڈو کیابننٹ بنائی ہی آلیڈی یوٹ پارلیمنٹ کیا سولی طور پہ تو گورنمنٹ کو ہمیں ہنڈر پرسن ہونڈ کرنا چاہیے ان کے پاس ایک بھیتین منفورس یوٹ کی صورتیں موجود ہیں ہم لیٹرز لکھتے ہیں ہم ہمارے میمبرز ملنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا کچھ منسٹرز ایسے ہیں یا کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں یا کچھ سیکٹریز ایسے ہیں کہ جو اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا ریگارڈ کرتے ہیں اور بہت اچھا پیگ پیک ہے کچھ ہے لیکن میجورٹی ایسی ہے جن سے ملنے ملنے میں ہی پہلی ملاقات کے اندر تین مہینے نگل جاتے ہیں میں آپ کو ایک طریقہ بتا ہوں میں نے کسی کی وارکاست سنی تھی اور ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا تو اگر آپ ان کو شادی میں بلالیں یا کسی میجورٹ پر بلالیں فوراں آ جاتے ہیں منیسٹر لیکن کسی کام کے لئے اب ان کو انمیوڈیشن بھیجیں گے تو بولیں گے آج بھی زیو کل بھی زیو تو یہ والی لوجک صحیح ہے یا غلط ہے نہیں غلط ہے یہ اس سے بڑے لوگوں کی شادیوں میں جاتے ہیں جب بہت ہی پاکستان کے ٹاپ بزرزمن ہیں جب ان کی شادیاں ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں یہ پہنچتے ہیں یہ غریب آدمی کی شادی میں بھی نہیں جاتے ہیں تو کئی بڑکی بڑکی ابھی راتی کی شادی کسی ابھی راتی کی شادی کر کے ان کو بلاتے ہیں وہاں پہ تاکہ وہاں آ جائے وہ پھر نہیں دیکھیں اگر ایسے پکڑنا ہو تو پھر تو اور وہ فائدہ نہیں ہو پھر تو دفتر کے باہر میں دو ہزار لوگ جمع کر دوں میں ویسے پکڑنا ہو اگر مجھے ایسی پکڑنا ہو تو دیکھیں پکڑنا نا مسئلہ نہیں ہے کسی کو دیکھیں یہ کوئی ایک but it's not a good way بات یہ ہے کہ ہم تو ایک table talk کرنا چاہتے ہیں ہم تو ایک dialogue کرنا چاہتے ہیں ہم ایک delegation visits چاہتے ہیں ان سب کے پاس ہم ان سے جو ہے وہ مرنا میرا ٹی وی شو ہے میرے انٹرویوز اپنی میری شو میں تو آتے ہیں نا لوگ مجھے وہاں پہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ یوت کو عزت دیں اور یوت کی بات کو سمجھیں اس طرح majority politician اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو مائز ہونی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی اہمیت کو خود بتانا ہے آپ کی اگر یہ آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ یہ خود آپ کو contact کریں گے اور خود آپ سے رابطہ کریں گے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی جذبہ دکھانا پڑے گا آپ محنت کریں گے تو سب چیزیں بھی نہیں گے اچھا تھوڑا سا پرشنل لائف کی طرف آتے ہیں یہ اتنے ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں اور یوت پارلیمنٹ بھی ہے پھر آپ کا نیوز کے ساتھ بھی connected ہیں وہاں پہ بھی پہتا رہے ہیں اور made in پاکستان made in بھی ہے وہ بھی ہے تو یہ ساروں کو balance کیسے کر رہے ہیں جب آپ کا profile دیکھ رہا تھا تو میں ہی ڈھر گیا تھا میں نے کہا یہ کوئی جہنوین ہے کوئی کیا اتنے ساری ملٹی پال آپ نے بھی کوئی اپنے اے آئی بنائے میں یہ کدھر چھوڑا وائے کدھر چھوڑا وائے کدھر چھوڑا وائے کیسے manage کرتے ہیں بس یہاں اللہ تعالیٰ سب چیزیں کراتا ہے اور جیسی ball آتی یہ ویسا کھیلتے ہیں ٹھیک ہے کوئی زیادہ extraordinary shot نہیں مارتے ہیں ٹائم تو دینا پڑتا ہے جیسے میں پاڈکاس بھی کر رہا ہوں ادھر ایکٹیوٹیز بھی ہیں تو پھر میں بلتا ہوں میں نے ٹائم سلوٹ بنا کے رکھی ہیں دو سے لے کے فانچ بھی تک آپ کے ساتھ پاڈکاس ہے صبح پھر میں اپنے ایکٹیوٹیز پرشنل ایکٹیوٹی ہے شام میں اس طرح سے کوئی manage کیا ہوا ہے میرا ٹی وی شو کے حوالے سے manage manage کیا ہوا ہے کہ میرا شو فرائیڈے ایند سیٹرڈے کو on air ہوتا ہے تو میں ویڈنس دے ایند سیٹرڈے اس کو شوٹ کرتا ہوں اور فرائیڈے اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں وہ میں خود کرتا ہوں ایڈیٹ بھی میں خود کرتا ہوں ہاں یہ پڑی بات دیکھتا ہے آپ نے مجھے لازمی بتایا تھا کہ میں ایڈیٹ خود کرتا ہوں میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں شو میرا ہے اور مجھے ہی پتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز on air جانی چاہیے اور کیا نہیں جانی چاہیے پہلے میں نہیں کرتا میں کیفیوین کے دور میں کرتا تھا پھر جب میں آج نیوز میں تھا تو میں نہیں کرتا تھا کیونکہ میری پر پراپر ٹیم تھی پروڈیسر ڈائریکٹر وہ کرتے تھے اس کو لیکن وہاں میں دیکھتا تھا کہ ہم لوگ بسی کرتے یہ ضرور سے در جاتے ہیں اچھا پروڈیسر جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کو اپنی جاپس کا ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار کوئی ایسی چیز آن ایر نہ چلا جائے بعد میں ہمارے پر سوال آ جائے ہماری جاپ کا مسئلہ ہو جائے تو وہ بہت ساری چیزیں آن ایر نہیں کرتے تھے حالانکہ ان کی بہت سنسیریٹی تھی اور مجھے ہمیشہ بہت اچھے لوگ ملے ہیں ہر شعبے کے اندر میری ٹیم جو ٹیکنیکل ٹیم میں رہی ہیں ہمیشہ لیکن میں دیکھتا تھا کہ جو چیزیں آن ایر ہونی چاہی ہیں جو شو میں ہوئی ہیں لیکن وہ آن ایر نہیں جا رہی ہیں ٹیک ہے اور چاہ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے تھے لیکن سینسر بورڈ نہیں ہونے دیتا تھا تو اب جب میں یہ شو کرنے آیا ہمارا پاکستان جی ٹی پی پہ جب میں کرتا ہوں تو یہاں میں نے یہ بات رکھی سامنے جب میں اس چینل کو جوین کر رہا تھا آج سے ایک ڈیڑ سال پہلے کہ یار یہ میں شو کا کونٹن میں خود دیکھوں گا کیونکہ ہم جب شو کرتے ہیں اینکر ہی ڈیریکٹر پروڈیسر کا رول بھی خود ہی لے رہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یعنی چینل کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا نہ چینل کے پروڈیسر جو میرے ساتھ حالیٰ کے ڈیزنگیٹڈ لوگ ہیں پروڈیسر ڈیریکٹر ہیں لیکن انہیں شو والے دن سے کہ دس منٹ پہلے تک نہیں پتا ہوتا کہ گیس کون آ رہا ہے ٹاپک کیا ہے چینل کو پتا ہوتا ہے سب مجھے پتا ہوتا ہے شو میرا ہے تو میں ہی لائن اپ کر رہا ہوتا ہوں جب لوکیشن میں نے لائن اپ کی ہے آڈینس میں نے لائن اپ کی ہے گیس میں نے لائن اپ کی ہے کنٹنٹ میں نے لائن اپ کی ہے تو پھر آن ائر بھی وہی جانا چاہیے تو اب میں خود اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ وہ چیزیں آن ائر جائیں اور پھر ظاہری بات ہے ایک ڈر اور خوف کی کیفیت میرے اندر کم ہے بنیزبت کہ اگر کوئی اور اس کو ایڈٹ کر رہا ہوتا تو اس لیے میں وہاں سائی چیزیں آن ایئر کرتا ہوں تو میں خود اپنے شو کے کونٹنٹ کو دیکھتا ہوں اور وہ شو ٹیلی ویژن سے زیادہ پھر میں نے ایک پرسنل ایڈیٹر رکھا ہوا ہے جو کہ اس کو ایڈٹ کرتا ہے آن ایئر کے بعد اس میں سے چنگز نکالتا ہے تو وہ جو بعد میں کلپس نکلتے ہیں وہ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں جیسے ابھی میرا یونیورسٹی روڈ پہ جو شو ہوا وہ میں نے ایک بریش پہ کھڑ ہو کے کیا جی اس کے کلپس ریکھے ہیں میں نے تو وہ بہت جذباتی شاید اس کے کلپس تھے میرے گھر کے بلکل سامنے تھا وہ میرے ایموشنز آج لیتے ہیں اسی گلی میں گھر ہے میرا تو میرے ایموشنز زیادہ تھے کہ وہ بلکل ہمارا ایڈیا بتا رہے تھے میں ابھی یونیورسٹی روڈ پہ ایک بینک میں گیا ایک کسی کام سے کہتے ہیں سر ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی یونیورسٹی روڈ پہ ہم آپ کو شکریہ دا کرنے آئے کہ آپ نے ہمارے لئے آواز اٹھائی تو میں مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا دیکھو یار یہ میں نے تو خیر اپنا کام کیا لیکن یہ لوگوں نے بھی قدر کی اس بات کیا کہ اس چیز کے آواز اٹھائی جاری تو میں نے ان لوگوں سے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آواز اٹھا دی آپ لوگ کیوں نہیں اپنے حق کے لیے آپ لوگ کیوں نہیں اٹھاتے ہواز آپ بھی تو اٹھائیں یہ ہر ایک اپنا رول ادا کرے لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے جیسے اگر آپ بول بھی دیتے ہیں جیسے آپ کا ایک فیم ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں تو شاید آپ کو لوگ سننے دیں لیکن اگر کوئی بچارہ آدمی کو غلی کونے میں بولتا ہے اگر وہ ویڈیو بنا کر ڈال بھی دے تو ایک میڈیا کا ایسا میکنیزم چلنا جس کے فیم فالوئنگ نہیں ہے لوگ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے تو اس کی ویڈیو بھی نہیں جاتی آگئے لیکن ملٹیپلائے ہوتی ہیں چیزیں میں آپ کو بتاؤں جو بھی common person ہے اسے کوئی نہیں جانتا لیکن صرف چیزیں پلس پلس ہو کے بہت سارا پلس بن جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک آواز جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی آپ کہہ رہے گا اگر کوئی نئی بھی سننا لیکن بول کے ڈالے تو صحیح نہیں میں کہہ رہا پلس ہوگا پلس 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 بہت سارے پلس جب بنیں گے تو ایک بہت بڑا پلس بن جائے گا یہی تو عوام کی طاقت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابھی میں نے بولا ہے کسی نے سننا ہے میں نے آج دیکھا ہے میں نے اپنے مہلے کی لڑکوں کو بھی دیکھا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا رہے ہیں نہیں آپ پرابلم میں نے چیلنج یہ دیکھا کہ جب ان کو کوئی نہیں جانتا تو کوئی سنتا نہیں ہے جب کوئی ان کو سنتا نہیں آج نہیں جانتا کل جاننے لگ جائیں گے آپ دیکھیں نا آج جو کیونکہ میں تو تب ہی لڑسے سے میڈیا کے اندر ہوں تو بہت سارے ایسے میں لوگ یوٹیوبرز کو دیکھ رہا ہوں آج سوشل میڈیا کے لوگوں دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس آتے تھے میرے شو میں آڈینس میں بٹھتے تھے آج وہ مجھ سے زیادہ مشہور ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے جن لوگوں کو میں خود میڈیا پہ لے کر آیا کہ یار آپ آؤ بلکہ بہت سے لوگوں کو میں نے ٹیلنٹ دیکھا ان کا ہاتھ پکڑ کے لائیا بہت سارے ڈیبیٹر ایسے تھے کہ جو مجھے ملے انہیں زندگی میں پہلی بار ٹی وی پہ لے کر آیا آج وہ مجھ سے زیادہ مشہور ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے یعنی میرے لیے وہ عزاز ہے کہ میری سکسٹوری ہے کس طرح کا ٹیلنٹ میں نے آگے میں لے کر آیا میڈیا کے اندر اور وہ میڈیا پہ آج بہت زبردست کام کر رہے ہیں یہ اچھے لوگ کی نشانی ہوتی کہ آپ اچھا ٹیلنٹ تو آگے لے کر آیا اگر آگے نکل بھی جاتے ہیں اللہ تعالی نے جو آپ کو رزق دیا وہ کہیں نہیں جاتا آپ کے نصیب کا نہیں بلکل ایسا اور میں نے ویسے بھی میں کافی لوگوں سے آپ کے پیچھے میرا تو بڑی لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں مجھے تو خیر اتنا زیادہ کیونکہ میں میڈیا ہم لوگ تو آپ نے دیکھا ہے میرا سسٹم میں آن لائن رہا ہوں تو میں اتنا زیادہ آپ کو نہیں جانتا تھا جب تک روٹری میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تو کہہ رہے ہیں ان کا یوت جو اس وقت آپ سمجھیں کہ پندرہ دن پہلے پتا چلا یوت پارلیمنٹ کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ ساری آپ کی ایکٹیویٹی پتا چلے میں لوگوں سے ملا تو لوگ بتا رہے ہیں مجھے رضوان بھئی آگے لے کے گئے تھے آپ کو بتایا تھا وہ دو تین دن پر ویزا والے کے پاس گئے تھے تو وہ کہہ رہا ہے میرا کام انہوں نے رضوان بھئی نہیں کرایا انہوں نے کہا رضوان بھئی تو بڑے چھائے میں کافی لوگوں کو آگے تو وہ اتنی تعریف کر رہا تھا کہہ رہا تھا ہم جس انجیو میں کام کر رہے ہیں انہوں نے مجھے ہی آگے کر دیا حالانکہ کوئی کسی کو آگے انجیوز میں بھی نہیں کرتا تو یہ تو لوگ آپ کی میں نے دیکھا پیٹ پیچھے لوگوں میں نے برائی کرتا ہے دیکھا 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 سرسٹ ٹائم میں نے جو دیکھا ہے لوگ پیٹ پیچھے آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کہ ہم کوئی لالش کے تحت کسی کی مدد کریں یار آج میں کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں تو وہ کل میرے ساتھ اچھا کرے گا آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کل کوئی اور میرے ساتھ اچھا کرے گا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اصل تو دیکھیں عزت اور دولت اور شہرت اور everything جو ہے وہ کون دیتا ہے اللہ رب کے ساتھ دیتا ہے تو اس لیے تو ہمیں نہ کسی کسی کا ڈھر ہونا چاہیے اچھا پاکستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا علمیہ یہ کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ پکڑنے کے وجہ لوگوں کی ٹانگ پکڑتے ہیں بلکلی صحیح ہے ہم لوگوں کی ٹانگ کھشتے ہیں ایک دوسرے کی ہم بلا وجہ میں کمپیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اور حالکہ الگ الگ ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے کمپیٹیشن نہیں کرنا چاہیے ہمیں چیلس نہیں ہونا چاہیے ہمیں لوگوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے اسی لئے ہم نے بھی چارٹر آف کراچی جو ہم لارے رہے ویجن ٹونٹی تھارٹی اسی لئے ہم نے بھی بہت سارے اداروں کو دعوت دیئے کہ آپ ہمارے کلائبریٹی پارٹنر بنیں یہ دور دیکھیں پاکستان دنیا سے بہت پیچھے میں دنیا کے اٹھائیس ملکوں میں گیا ہوں افیشلی طور پر اس کے علاوہ تو اور بہت ملکوں میں کیوں تو میں نے دنیا کو دکھا ہے ہم ہر شعبے کے اندر بہت پیچھے ہم کسی قابل نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں سمجھے دنیا کے آگے تو ہم کچھ ہیں نہیں اور ہم کمپیٹیشن کر رہے ہیں آپس میں ابھی بھائی ہمیں کلائبریشن کی ضرورت ہے آپس میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں کلائبریٹ کریں تو ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اس میں میکسیمم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا غلطی بیسیکلی ہماری عبام اسپیشلی اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کیا مشیق کر رہی ہیں جس کے وعہ سے یہ زیادہ چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس پہ آپ نے کہا ہے کہ آواز نہیں اٹھا رہی ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا ایڈوکیشن کا آپ کو لگتا ہے یا سکلڈ کا مسئل لگتا ہے کچھ ایسے ہیں بلکل یہ بھی مسائل ہیں ایڈوکیشن کا بھی ایشوز ہیں نو ڈاؤٹ کیونکہ ایڈوکیشن گورنمنٹ نے ختم کر دی تو آویننس نہیں آویننس نہیں ہے بسیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم سب جو ہے نا وہ ریاست سے دور ہو گئے ہیں ہم سب اپنے دم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے لوگ جو ہے نا یعنی آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کراچی کے محلوں میں جائیں آپ کو شاید ایک ایک ہزار محلے تک ایک آدمی فوج میں نہیں ملے گا آپ کراچی کے محلوں میں جائیں آپ کو ایک ایک ہزار محلے تک کوئی بندہ پولیس میں نہیں ملے گا ایک وقت تھا مجھے یاد ہے ہم نازمت میں رہتے تھے تو ہماری دس گلی پیچھے ایک بندہ رہتا تھا سترہ گیٹ کافیسر اسے ہم اٹیس کرانے جاتے تھے آج آپ جائیں تو آپ کو دو دو سو محلے تک کوئی بندہ نہیں ملے گا جو آپ کی ٹاکومنٹ اٹیس کرتے یعنی آپ کو لوگوں نے جو ہے نا سی ایس ایس کرنا چھوڑ دیا لوگوں گورنمنٹ کا حصہ بننا چھوڑ دیا تو بنیادی طور پر تو سب سے بڑا عالمی ہے تو یہی ہوا نا کہ ہم ریاست کا حصہ نہیں ہیں اور ہم جب ریاست کا حصہ نہیں ہیں ہم اپنے دم پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا یار ہم بزنس من بنیں گے ہم انٹرپنیورشپ کریں گے ہم جو ہے آئی ٹی کے میدان میں آ کے جائیں گے ہم جو ہے وہ ہم سٹاک ایکسینج چلائیں گے تو تو ایک ایک بہت بڑی لیکنگ آگی ریاست کا حصہ نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کونٹریبوشن نہیں دے رہے جو ہمیں دینا چاہیے اور یہ نقصان ہوا پاکستان کا ٹھیک ہے ایک سابق وزیراعظم بڑی باتیں کرتے تھے نا آپ کو یاد ہوگا تقریروں میں کہ انیس سو ساٹھ تک پاکستان ترقی کر رہا تھا وہ آدھی بات کرتے تھے پوری بات نہیں کرتے تھے پوری بات یہ کہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ کراچی کے لوگ ملک چلا رہے تھے تو میں اکثر اپنے ٹی وی شو میں کہتا تھا ان سب ان کو پرائم نیسٹر کو ایڈرس کر کے کہ بھائی پوری بات کرو آدھی بات نہ کرو ٹھیک ہے تو انیس سو ساٹھ تک جب کیپٹل کراچی تھا تو اور انگریزوں کو پتا تھا کس سے کیا مکام لینا ہے انگریزوں نے ساری قوموں کو وہ صحیح جگہ لگایا تھا تو تو بیروکریسی میں کراچی کے لوگ تھے اور وہ اس ملک کو چلا رہے تھے وہ ایسے اماندار لوگ تھے کہ وہ پین کلم کی جو سیاہی استعمال ہوتی تھی تو وہ بھی گھر لے کے نہیں آتے تھے کہ یہ قوم کے پیسو کی ہے تو یہ قوم کے کام پر خرش ہونے چاہیے میرے ذاتی طور پر استعمال نہیں کرنی تو جب یہ سوچتی تو یہ ملک ترقی کر رہا تھا اب پھر وہ لوگ آگئے جن کا مقصدی کرپشن ہے جن کا مقصدی اس ملک کو لوٹنا اور نوچنا ہے تو پھر اس ملک کا حال یہی ہونا تھا جب اسی شہر کا حال یہی ہونا تھا اور اس ملک کا حال یہ ہونا تھا کچھ لوگ تو ایسے بھی میں نے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہمارے ادارے کے اندر جو ایتھی میں گلچن میں رہتا ہوں تو وہ لوگ وہاں پر ہیں جنہوں نے خود گلچن کی گلیاں ہی نہیں دیکھی ہوں گی تو ہائیڈ بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہو رہے ہیں جو سسٹم بھی اس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں جو کہ خود وہ وہاں نہیں رہتا ہے تو میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اب ریاست کا حصہ بنی آپ فوج میں جائیں آپ پولیس میں جائیں آپ سی ایسے کے ایگزامز دیں زیادہ زیادہ اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا اس وقت لوئیس ریٹ ہے سی ایسے کے اندر اب اس تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انٹیریر سندھ کے لوگ پورے پاکستان کے لوگ گلگت بلتستان کے لوگ پنجاب کے لوگ کے پی کے لوگ جو ہے کراچی آتے ہیں اور یہاں کا ڈومیس سیل بناتے ہیں کیونکہ یہاں کمپیٹشن کم ہے یہاں ان کا ہو جاتا ہے وہاں کمپیٹشن زیادہ ہے کراچی کا ڈومیس سیل آکے بناتے ہیں کراچی کا ڈومیس سیل کی بڑی ویلیوز ہی نہیں ہے کیونکہ کراچی کے لوگ سی ایسے میں جا نہیں رہے یہاں کمپیٹشن نہیں ہے تو یہاں پہ ان کا ہو جائے گا اور وہاں پہ نہیں ہوگا کے پی کے میں لوگ بہت جاتے ہیں آپ فٹا کے لوگوں کو دیکھیں میں تو احران ہوتا ہوں کیونکہ میرا تو پورے پاکستان کے نوجوانوں کا ہے میں تو پورے پاکستان ٹرابل کرتا ہوں انٹرویوز کرتا ہوں وہاں پہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں وہاں کے لوگ اسی ایسے کے ایگزامز دے رہے ہیں آپ کے پی کے میں دیکھیں آپ پنجاب میں دیکھیں کتنا رجحان ہے ٹھیک ہے تو کراچی میں رجحان نہیں ہے یہاں تو لوگ انٹر نہیں کر رہے ہیں انٹر سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ کمانا شروع کر دیں تو وہ کالیٹی نہیں آ رہی ہے جب آپ اچھی کالیٹی ایڈیوکیشن نہیں لیں گے اور آپ پیسہ وقت سے پہلے کمانا شروع کر دیں گے تو آج تو اچھا لگ رہا ہے دیکھیں جب آپ چالیس سال کے ہوں گے تو آپ پچاس سال کے ہوں گے ساٹھ سال کے ہوں گے آپ کا کیا لیویل ہوگا مجھے بتائے نا ٹھیک ہے تو جو کالیٹی یوٹ کبھی کراچی کی ہوتی تھی آج وہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کالیٹی ایڈیوکیشن لے نہیں رہا ہے بھی نہیں اس وقت جب بھی تو مسئلہ ہے وہ بسکلی تو کلچر نہیں ہے کلچر ختم ہوگی کلچر نہیں ختم ہوگیا اب وہ پہلے ایسا پہلے جو لوگ لیتے تھے تو کیا مشکلات پہلے نہیں تھی پہلے کیا لوگ جو ہے لیمپ کی لائٹ کی نیچے نہیں پڑھتے تھے لوگ کیا مثالیں موجود ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالواب مرہوم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے لیمپ کی نیچے پڑھا بیٹھ کے اس طرح بہت سارے لوگ تھے تو تو اس وقت بھی تو مشکلات تھی نا وہ سوچ تھی کہ ہم نے پڑھنا ہے ہمیں اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے ہمیں ٹاپ لیول پہ جانا ہے وہ سوچ ختم ہوگی مسئلہ یہ سوچ کی بات ہے مشکلات کی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی یا پرائیوٹ اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی یا یونیورسٹیز اچھی نہیں ہیں پہلے یار سوچ تو لے کر رہا ہوں تو اس سوچ کی طرف لوگ کو لانا پڑے گا پھر اس کے بعد آگے کی بات ہے کہ جناب کتنے بچے ہمارے ٹاپ اسٹیٹوشنز کے اندر جا رہے ہیں آئی بی اے میں کتنے لوگ جا رہے ہیں اور پھر آئی بی اے کی لیول کے اور کتنے ادارے بن رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی آئی بی اے پھر نسٹ ہے خیر بہتر ادارہ ہے نسٹ میں کتنے لوگ جا رہے ہیں اور اس طرح جو کالٹی ایڈوکیشن اسٹیٹوشنز ہیں وہ کتنے ہیں پھر پاکستان سے باہر جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ وہاں تک کتنے لوگ جا رہے ہیں لیکن بہت سی سکسس سٹوریز بھی ملتی ہیں مجھے آج کیونکہ میرا ظاہری بات ہے پاکستان کے نوجوانوں سے جتنا میرا تعلق ہے میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں پاکستان میں کسی گاہ نہیں کسی گاہ رہے ہیں کیونکہ میں 20 سال 25 سال سے یہی کام کر رہا ہوں تو مجھے جو سکسس سٹوریز ملتی ہیں امریکہ کی یل یونیورسٹی سے اور اکسپورڈ یونیورسٹی سے اور جو لوگ سکالرشپ کے اندر گئے ہیں ٹھیک ہے ٹاپ لیول پہ پہنچے ہیں اور بڑے میڈل کلاس ہیں ٹھیک ہے تو بڑے خوشی ہوتی ہے کہ یار دیکھو لیکن اسے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیچر ہیں یا جو ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں تو ان کے بچے بچوں نے بڑی بہت سکسس لی ہے اچھا مجھے آپ کا کافی اچھا دیکھا یوت آپ کے ساتھ ہے تو ڈائریکلی آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کیا سے لوگ سیاست میں نہیں آ رہے ہیں ریاست کا حصہ نہیں بن رہے ہیں تو آپ کے وقت اتنی ساری پاور ہے تو پھر آپ خود کیوں نہیں جاتے ہیں خود بھی ایک حصہ بن رہے ہیں لے لیں جھنڈا کوئی اچھا سا یا کوئی پلاننگ میں آگے جا کے ہے سیاسی جماعت بنانے کا ہمیں بہت لوگ کہتے ہیں اور بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیاسی جماعت بنائیں ہمارے پاس زیاری بات ہے 40,000 اہلے منائے ہیں ہمارے پاس 3,000 کرن ممبرز ہیں اور زیاری بات ہے جب ہم اس سوچ کو سامنے رکھیں گے تو لوگ اور جھڑ جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں سے کوئی امید ہے عمام کو یہ ایک پوائنٹ ہے بہت اچھا اب اگر ہم بھی آج بنا لیں سیاسی جماعت تو کہ ہمارا حال بھی ہوئی نہ ہو کہ جو بہت سے کچھ لوگ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کسی کا کہ جو پہلے شاید کسی بہتر پوزیشن میں تھے آج اس کا بلو ہی نہیں رہتا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں اور نہ ہم جائیں گے حالانکہ ہمیں ہر الیکشن کے اندر ہر سیاسی جماعت نے آفر دی ایم ایم پی کی کہ آپ کتنے لوگ ایم ایم ای کے ٹکٹ دے رہے ہیں ایم پی کے ٹکٹ دے رہے ہیں ہم نے کبھی ٹکٹ دی لیا ہاں ہم سیاست کو پسند کرتے اور یوت پارلیمنٹ سی لیے ہیں ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے کہ ہمارے میمبرز جو ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ جو ہیں جو جس کا سوچ ہے جو جس پارٹی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو آپ ایم ایم پی کا ٹکٹ دیں ٹھیک ہے اور اس طرف جو ہے اور ہمارے نوجونار سیاسی جماعتیں موجود ہیں ہمارے ایم نائے اور آپ دیکھیں گے کہ سکسٹوری نظر آئیں گی ایم ایم پی کی بنیں گے اور وہ اس طرف جائیں گے لیکن بحیثیت یوت پارلیمنٹ کیونکہ جو سیاسی جماعتیں آفر دیتی ہو کہتی ہیں کہ اب یوت پارلیمنٹ کوئی ہم پہ زم کر دیں تو وہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے ہاں ہمارے جو میمبرز ہیں وہ جائے ٹھیک ہے اور جا کے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایم کم میں ہو کوئی پیپلز پارٹی میں ہو کوئی نون لیگ میں ہو کوئی کاف لیگ میں ہو کوئی جماعت اسلامی میں ہو کوئی پی ٹی آئی کے اندر ہو ہر جماعت کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ افیشل طور پر ہوں ان کے جو قائدی نے وہ آفر دیں گے وہ آفر جو ہمیں دیتے ہیں کہ جناب آپ مجھے ذاتی طور پر دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں وہ ہمارے میمبرز کو دیں اور وہ اب خیر جا رہے ہیں اور یہ سا بن رہے ہیں اچھا ہم اس لیے نہیں بناتے سیاسی جماعت کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم عوام کے نمائندے بنیں اور ہم سیویل سوسائیٹی کے آواز بنیں اور ہم وہ کام جو ہے وہ جن کی حکومتیں ہیں اگر صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ہم وہ ان سے کروائیں اگر وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے تو ان سے کروائیں آج ہم بھی اگر سیاسی جماعت بنیں گے تو پھر ہم تو پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ کام بھی نہیں کرا سکیں گے جو آج ہم کروائے لیتے ہیں کمپیٹشن ہو جائے گا ایک کمپیٹشن پر آ جائیں گے ہمیں اس کمپیٹشن پر نہیں جانا ہے نہیں جانا ہے ہمیں دیکھیں نا سب سے بڑی سیاسی جماعت کون سی حصولی طور پر دکھایا تو وہ ہے آلڈی ہمیں وہ اس طرح سے ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یار کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں مجھے پتا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے نا تھرٹی پرشنٹ تو ٹن آؤٹے ووٹ کا ان میں سے فائف پرشنٹ ہوں گے جو اپنی سیاسی جماعتوں کے بارے میں ایکسٹریمیسٹ ہوں گے کہ یار ہم سیاسی جماعت سے پچیس پرشنٹ وہ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ یار جو اویلیبل ہے تو بھائی یہ ہی ہے مجبوری ہے اب ان میں سے ہی دینا ہے کوئی چوائس نہیں ہے تو لیسٹ ایویل کو دے دو ستر فیصد تو ووٹ نہیں دیتا ٹھیک ہے تو وہ ستر فیصد کو ملائیں اور اس پچیس پرشنٹ کو ملائیں تو کتنے ہوگا نائنٹی فائف پرشنٹ نائنٹی فائف پرشنٹ ہم نائنٹی فائف پرشنٹ لوگ کی آواز بننے تو سب سے بڑی جماعت تو اللیڈی ہم ہو گئے پھر ملکل ایسی ہی ہو گئے سیاسی جماعت ہے تو پانچ پرشنٹ لوگ کی آواز ہیں نائنٹی فائف پرشنٹ لوگ تو سیاست پر بلیو نہیں کر رہے تو ان کی جماعت کہاں ہیں تو ہم ان کی جماعت ہیں تو ہم اللیڈی ان نائنٹی فائف پرشنٹ لوگ کی نمائندے ہو گئے اور وہ آپ کے ساتھ ایزیلی کنیک بھی ہو جائیں گے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں پر ہم کام کر رہے ہیں ہمارا جو ویجن چلا ہے ٹوٹی تھارٹی کام اس پر کام کر رہے ہیں ہمارا کام ہے صرف کام کو ڈیلیور کرنا اور لوگوں تک پوشن آواز کو اور جو ان کی ساتھ مسائلیں ان کو حل کرنا اور دوسرا آپ کے بات کمپیٹیٹیوی ایڈوانڈیج یہ ہے کہ آپ پانچ سال کے لیے نہیں ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے نہیں خیال جانے پانچ سال بہت ہوتے ہیں نہیں مطلب پانچ سال کے لیے آتے پھر چینج ہو جاتا ہے اور ہر ایک کا ویجن الگ ہو جاتا ہے اس کا ویجن الگ ہے وہ کہتا ہے نہیں ہاں گرین لینڈ چاہیے کہتا ہے نہیں ہاں ٹرین ہونے چاہیے پھر وہ آ جاتا ہے یہاں پر کوئی چار آنا چاہیے تو جو پروجیکٹ شل رہے ہوتے ہیں وہ ہی کے بہے ہی رکھا جاتا ہے دوسرا آپ میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست میں جو سب سے اچھا ایک تو وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتائیں کہ سیاست میں نہ جانے دوسری وجہ سیاست میں نہ جانے کہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سیاست جو ہے نا وہ بہت بڑا پیسو کا کھیل ہے ٹھیک ہے اور وہ بنا دیا گیا ہے بہت افسوسناک طریقے سے بنا دیا گیا ہے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس ملک کے اندر بگر پیسو کے کام نہیں ہوگا آپ کے نہیں پھر اس کے بعد الیکشن لنڈا پھر اس کے لئے کیمپین چلانا اس کے لئے کیمپین کروڑوں روپے کا وہ خرچہ ہوں میں دیکھتا ہوں پول کے اوپر بھی کیوں کوئی پچاس پچاس روپے کا تو ایک پول پہ لگانا میں حساب لگاتا ہوں مجھ سے نہیں 500 روپے بھائی ایک ہزار روپے کا ایک پول وینر ہوتا ہے ایک ہزار روپے کا ہے جی ایک ہزار روپے کا ایک پول وینر لگتا ہے طرف میں سمجھ ہوں پچاس کا کیونکہ ترہے سارا وہ لگا ہوتا ہے تو ہم ایک ا郡Amین کاروڑوں چلا رہے ہیں ہمیں لاکھوں کروڑوں روپیج ہمیں چاہیے اس انجیو کو چلانے کے لیے اس کے ایونٹس کرنے کے لیے کانفرنسز کرنے کے لیے اکٹیوٹی کرنے کے لیے تو سیاسی جماعتہ وہ کتنے چاہیے ہوگی ایک جلسہ جو ہے وہ کتنے پیسہ کا ہوگا تو پھر یہ سیاسی جماعتیں ظاہری بات ہے جب یہ انویسمنٹ ہے تو کوئی انویسمنٹ پر لگائے گا پھر انویسمنٹ نکالنی بھی ہوگی تو یہ گیم کچھ اور بنی ہے بھائی کیونکہ وہ دو تین کروڑ روپے کی اگر مارکٹنگ کر رہا ہے اور سیٹ لے رہا ہے مارکٹنگ کا خرچہ میں اپتے تو کروڑ کر دی میرے دیمہ مارا تھا لاکھ دو لاکھ کیونکہ میں پچاس روپے کا بیرل لگا تھا تو میرے کہہ اس گری کے ادھر ہی دو تین لاکھ لگا تھا تب کہہ وہ ہزار روپے کا بیرل ہے آپ تو تیس پہ تیس سال پیشے چل رہے ہیں بھائی میں نے کہا شاید قوائنڈیڈی بھی سستہ پڑھتا ہوگا چائنا سے بگوا دیتے ہوگا اس پہ بھی چائنا کم آ رہا ہے کیونکہ جو ہمارے آوارڈ بھی مل رہا ہوتے ہوگا وہ بھی چائنا سے بن کے آ رہے ہوتے ہیں چائنا کم آ رہا ہے آوارڈ یہ بھی مل رہا ہے ہم تو آوارڈ بھی بنواتے ہیں بھائی آج کل ایک چھوٹی سی جو سیمینئر بنتا ہے وہ بھی دوزار روپے کا بنتا ہے جو آوارڈ بنتا ہے کم سے کم دس پندرہ آر روپے کا بنتا ہے ایک جی تو ایسا نہیں ہے کسٹ ہر چیز کے اندر بہت زیادہ ہے جنرز ون میں ایک بات بتائیں میڈین پاکستان مومنٹ ایک اور بھی میں نے آپ کے پروفائل شیئر کر رہا تھا what exactly یہ ہے کیا چیز یہاں سے تین سال پہلے ہم نے میڈین پاکستان مومنٹ جو ہے وہ بنائی اور بہت چار پانچ سال کی محنت کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کیونکہ میں ایکنومک پاکستان کا اصل مسئلہ ایک ایکنومی ہی ہے آپ کو پتا ہے اس کی کوئی سولیشن لانا چاہ رہا تھا تو اندر انڈ ویس نتیجے پہنچا یہی ایک سولیشن ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ منائیں اپنی پروڈکٹ ہماری مارکٹ ہماری بھی ایک بڑی مارکٹ ہے پچیس کروڑا عبادی کا ملک ہے ہماری عبادی میں ہماری پروڈکٹ سے دو اور پھر یہ افکورس یہ ایکسپورٹ ہو کیونکہ جو پرابلم ہے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہی ہے جو خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے آج جو ایکانومی کا مارا برا حال ہوا ہے شروع شروع میں میری بات کو لوگوں نے نہیں سمجھا لیکن جب پچھلے ساتھ اکتوبر کو فلسطین والا ایشو ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو بڑی پذیرائی دی کہ پاکستان ہی پروڈکٹس آنی چاہیے اس سے پہلے ہم نے پریزیڈنٹ پاکستان کو بلا کے اکتوبر میں تو یہ فلسطین کو با کیا ہوا آگست میں اس سے پہلے دو مہینے پہلے ہم نے اس کا افیشل لانچ کیا تھا کراچی میں پریزیڈنٹ پاکستان کو بلایا تھا 35 سی ایوز جو ایمیڈین پاکستان پروڈکٹس بنا رہے ہیں ان کو انہوں نے وارڈز دیئے پھر ہم نے سپٹیمبر میں ہم امریکہ گئے وہاں پہ ہم نے ایمیڈین پاکستان کی ایوٹس کیے پھر ہم نے فرانس میں کیے ابھی ہمارے ایک ایونٹ اسلامباد میں ہے ابھی کراچی میں ہے پریزیڈنٹ ہم نے لاہور میں کیا تھا اور پھر ہمارا ایک ایونٹ دوبائی میں ہے اور پھر اپریل میں ہمارا یوکے میں ہے اور پھر جولائی میں ہمارا امریکہ میں دوبارہ ہے تو اس کی ان سب ایکٹیوٹیز کا مقصد جو وہ یہ ہے کہ میڈین پاکستان جو پروڈکٹ اینڈ سرویسز کیونکہ سرویسز بھی امپورٹن ہیں آئی ٹی کے دور میں جو ہے اس وقت نہ کوئی بہت بڑی فیکٹری لگانی ہے نہ کچھ کرنا ہے لیکن آپ زیادہ ڈالر پاکستان سے اس بہانے لے کر آ سکتے ہیں تو اب پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم نے یہ مومنٹ اسٹارٹ کی تیسری چیز اس میں پروڈکٹ سرویسز کے ساتھ ہیومن ریسورس ہے کہ میرے اور آپ کے ماتھیے پر بھی میڈین پاکستان لکھا ہے بھلے ہمارے پر کارنڈر کا پاسپورٹ آجائے پتہ سل جاتے ہیں تو ہمیں یہ اپنی ہیومن ریسورس کو بہتر کرنا ہوا اس کو بھی سکل بیس سکل اس کے اندر لے کر آنے ہونے تو یہ بہت بڑی مومنٹ ہے اور اس میں جو کارپیٹ سیکٹر ہے پاکستان کا جو پاکستانی کمپنیز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہیں بہت سی ہیں بہت سی نہیں ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سب کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور ہر طرف جو ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے بار دنیا میں ہماری پروڈک آگے جا سکے دنیا میں اس وقت ہمارا کوئی برینڈ نہیں ہے دیکھیں برینڈ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے پاکستان کا برینڈ جو آخری تھا وہ پی آئی اے تھا جیسے دنیا لوگ بڑی منتی تھی ایک زمانے پر اس کے بعد جب پی آئی اے کی تباہ بربادی ہوئی تو اس کے بعد ہم اپنا کوئی برینڈ آ نہیں سکیں کہ جو انٹرنیشنل لیویل پر جا ہے جیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہم دنیا کی برینڈ اس وقت یوز کرتے ہیں پاکستان کے اندر بڑے فقر سے وہ جوتے پہنتے ہیں ان کی کپڑے پہنتے ہیں ہم ان کی جو ہے گریسیز ہیں ان کے ہم اپنی الیکٹرونک کی چیزیں آپ دیکھ لیں ہم مستعمال کرتے ہیں ان کی گاڑیاں دیکھیں بہت ساری چیزیں جو انٹرنیشنل برینڈ ہیں وہ ہم میں بھی نام نہیں لے رہا کسی برینڈ کا وہ ہم یوز کرتے ہیں ایسا کوئی پاکستان کا برینڈ نہیں ہے جو دنیا میں فقر سے بیان کر سکے آج بہت سے برینڈیں ہم بڑے فقر سے بتاتے ہیں چینہ کا ہے یہ جرمنی کا ہے یہ کوریا کا ہے یہ امریکہ کا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا وہ ایسا برینڈ نہیں ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ایسے برینڈ آئیں جو پاکستان کی بہت سے برینڈ ہیں جن میں اتنی طاقت ہے جو انٹرنیشنل برینڈ بچ سکتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل لیبل پر لے کے جائے جائے اور وہ ویلیو ایڈیشن اس میں اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے کہ وہ پھر ایک بڑے برینڈ بچ سکتے ہیں اصل تو میں نے جو ان کے ساتھ جو میں بھی میں رہا ہوں بڑے بڑے سیو کی ساتھ ان کے ساتھ زیادہ جو چیلنج رہتے ہیں وہ ریسورسز کا مسئل رہتا ہے کیونکہ ہمارے ابھی ویجلی کا اور اس کا تو وہ جب گروت کے لیبل پر جاتے تو پھز جاتے تو اس طرح کی بھی فیسلیٹی دے رہے ہیں یا صرف ان کو برینڈ آوینڈنس دے رہے ہیں نہیں بلکل جو اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میڈین پاکستان مومنٹ کا کہ میڈین پاکستان جو پرڈکٹ بنا رہے ہیں سی ایوز ہیں ان کی جو چیلنجزز ان کو کم کیا جائے اور وہ ان کو سہولتے ملے حکومت سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ انرجی کا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا چائنہ میں کس ریٹ میں ویجلی مل لی ہے اور ہمیں کس ریٹ میں ویجلی مل لی ہے تو ہم چائنہ کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ایون انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں جو فیکٹریز ہیں ان کو جو سہولتے ہیں وہ کیا ہمارے فیکٹری مالکان کو سہولتے ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں ہیں اور میں اس بات پر کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں کہ حکومتوں نے یہ جو فیکٹری آنرز ہیں یہ ان کو سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ بہت پیسے کمارے ہیں ان کو لوٹو ان پر ٹیکس لگاؤ ان پر بجلی کے پیسے بڑاؤ یہ تو بڑا کمارے ہیں ان کو کماؤ ہماری بہت چھوٹی سوچ ہو گئی حالانکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آج اگر کسی فیکٹری میں ایک ہزار لوگ کام کر رہے ہیں تو کیا تین سال بعد اس میں دس ہزار لوگ ہونے چاہیے یا نہیں وہ کیسے ہوں گے آج کئی دس ہزار کام کر رہے ہیں تو کل ایک لاگ ہونے چاہیے وہ کیسے ہوں گے وہ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا سائز آپ دیکھیں یار آپ مجھے دیکھیں کسی بھی شعبے کے اندر ہمارے انویسمنٹ نہیں دل رہی سائز نہیں بڑے ہو رہے آپ انڈیا میں دیکھیں کپل شرما کی شو کیا تھا کیا ہو گیا کہاں پہنچ گیا پر اپیسوٹ اس کے اماؤنڈ ہی کتنا ہو رہے ہیں اور یہاں میڈیا میں آپ آدھات دیکھ لیں کیا ہیں کہ مصد سائز ہی نہیں بڑھ رہے ہیں لوگ میں دیکھتا ہوں لوگ پندرہ پندرہ سال سے ایک ہی سیلری پہ کام کر رہے ہیں لوگ بلکہ ڈکلائن میں آگئے اور کم بلکہ اور پیسے کم پھرکہ ایکسپینسز تو اس کے بڑھتے رہتے ہیں دن بہ دن اور سیلری نہیں بڑھ دی تو اتنا برا حال ہے ہم چیزوں کو بڑھا نہیں کر پا رہے شوز کو بڑھا نہیں کر پا رہے ہمارے جو سوائے دو تین چینل بہتر ہیں پاکستان کے اندر باقی جو چینل مالکان ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ بڑی بہت ہی نیرو سوچ ہے اور وہ اپنے لوگوں کو پروموٹی نہیں کرتے کہ میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں ایک چینل میں تھا میری میری شوز آؤٹڈور ہوتے تھے تو اب ریٹنگ ون نہیں آتی لوگوں میری 3.5 2.9 اس طرح کی ریٹنگز آتی تھیں کیونکہ آؤٹڈور شوز ہوتے تھے ہزاروں لوگ میرے شو میں ہیں پبلک کھڑی چینلز جو ہے وہ ریٹنگ چھپاتے تھے مجھ سے کہ یار اس کو اگر بتا دیں گے تو یہ اپنے پیسے نہ بڑھا آگے ٹھیک یا یہ جو ہے میری اس طرح کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی سوچے ہوتی تھی اور چینلز اگر کوئی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو خود اور پیچھے کرتے تھے کہ یار ہمارے لیے تو یہ میں دیکھتا ہوں اسی طرح یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تو یہ یہ ہر شعبے کے اندر حال ہے کہ پاکستان میں سائز نہیں بڑھڑا چیزوں کا بھائی سائز بڑھنا چاہیے اس کا کیا وجہ آپ کو لفتی بھی صرف سائز جو بڑھڑا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس سے وہ عبادی کا سائز بڑھا رہا ہے کبادی کا سائز بڑھڑا ہے یا کباب جی کا سائز بڑھڑا ہے کباب جی اور رحمت شیدی دو برینڈیں کراچی کے اندر کہ جو بڑھا رہے ہیں بس وہ اس کے علاوہ تو آپ مجھے بتایا اور کون آگے جا رہا ہے کوئی نہیں جا پا میجر کوئی کبھی آپ نے انیلائز کیا کیا چیز ایسی ایک اگر انیڈیفائی کرنا چاہے کہ اس وجہ سے نہیں لگتا ہے یا ہماری سوچ کی وجہ سے یا لاسٹ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ایڈیوکیشن کی وجہ سے لیکن سیوز بھی تو ایڈیوکیٹ نہیں ہو رہا ہے ان کو بھی تو ایڈیوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا گھر چل لے اللہ کا شکہ رہے پاس جو اوپر ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی جو ایلیٹ ہے بنیادی طور پہ جب تک وہ صرف اپنا ذات کا سوچے گی عوام کا نہیں سوچے گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بنیادی طور پہ دنیا نے یہ ترقی کیا انہوں نے ایک عام آدمی کے بارے میں سوچا اور پر کیپٹل انکم بڑھا ہے آج ہمارا پر کیپٹل انکم دیکھنے کیا ہے بہت کم ہے تو جس ملک کا یعنی یہ حال ہو کہ گیارہ سو روپے بارہ سو بارہ سو ڈالر ہمارا پر کیپٹل انکم ہے انوالی تو یار کیا حال ہوگا ہمارا ٹھیک ہے تو جب تک یہ پر کیپٹل انکم نہیں بڑھے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور چند لوگ جو ہے وہ امیر ہوتے چلے جائیں گے اور جو میڈل کلاس ہے وہ بھی غریب ہوتی چلے جائیں گے اگر ہم نے یہی سوچ رکھی جو چند لوگ حکومتوں کے اندر حکومتوں کے ایوانوں کے اندر یا ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے شرافیہ جو وہ اگر عام آدمی کا غریب آدمی کا اسی طرح خون نچوڑتی رہے گی اور یعنی بہت لوگ بولتے ہیں کہ آپ مجھے بولتے ہیں کہ لوگ کام نہیں کرتے صحیح لوگ اپنا فل نہیں دے رہے ہیں ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں یار ایک بندہ جس کو سو روپے ملنے چاہیے اس کو تم بیس روپے دے رہے ہو اور تم چاہتے ہو وہ اپنا فل ڈیلیور کر رہے ہیں کیسے کریں اچھا جو دینے والا ہے وہ بھی مجبوری کے اندر ہے اس کا اس کا اصل مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ اس کا بھی سائز نہیں بڑھ رہا وہ نہیں دے سکتا جس کو بیس روپے دے رہا ہے تیس روپے بھی نہیں دے سکتا وہ بھی مجبور ہے اس کی انوائرمنٹ ایسی اس کی بھی مجبوری اسے اتنا مہنگا بجلی کابل دینا ہے اس کو اتنے اخراجات ہیں اس کی چیزیں ہیں اس کی سائز نہیں بڑھا پا رہا ہے اس کی چیزوں کا قوانٹیٹی دیکھیں قوانٹیٹی بڑھے گی تو خود بہ خود چیزیں بڑھ جائیں گے وہ بڑے سکیل پر کام نہیں کر پا رہا قوانٹیٹی بڑھے گی تو چائنہ نے کیا کام کیا قوانٹیٹی بڑھا ہی ہے نا صرف اور کچھ نہیں کیا انہوں نے اس بنیاد پر انکم بھی بڑھ گیا ساری چیزیں بڑھ گئی ہم وہ قوانٹیٹی بھی نہیں بڑھا پا رہے چیزوں کی نا کیونکہ نا پاکستان میں چیزیں اس طرح سے سرویسز دی جاری ہیں نہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے نہ ہم ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ قوانٹیٹی نہیں یہاں پا رہی ہے نا ابھی جس میں آپ کو دکھایا تھا اپنے امروڈری کا جو ہم یہاں گرب بنائیں بجلی کا لگا کے تو ہمیں پانچ سو روپے کی ملتی ہے چائنہ سے اگر ہم خرید دیں تو پچاس سو روپے کی ملتے گی تو اگر ہم یہاں مینیفیکچر کرنے شروع کرتے ہیں جو بھی میں ایک ڈیزائن مناتا شروع کرتا ہوں تو فائی ہنڈڈڈ ٹوپیس کی پر ہیٹ کاؤس پڑے کیونکہ الیکٹریسٹ اتنی مہنگی ہے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ چائنہ سے خرید دیفرینشیٹ آرہا ہے تو اس وجہ سے گروت بھی نہیں آ پا رہی ہے تو اس کے اوپر آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے لیکن اس چیلنجز کے اوپر ہم اس کو کیا کر شکتے ہیں جب تک پوری انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی مجھے آپ کا لگتا ہے جو آپ کا یہ ویجن ہے بہت ہی اچھا ویجن ہے ٹو زیرو تھری زیرو جو کہ آپ اس کے اندھ ویجن پر کام کریں گے تو آئی تھی کہ آپ کے جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے فرس پروجیکٹ کیونکہ یوٹ پارلیمنٹ بھی ہے اس پر وہ لوک اچھے سارے پرو اکٹیو ہو جائیں گے پھر میڈن پاکستان پروڈکس وہ ساری گروت کریں گے ایک اور آخری پوائنٹ میرا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں لائف شو کرتا ہوں کہ ہم پاکست کرتے ہیں تو شاید میری لئے وہ انٹرسٹنگ تھا تو کیا جیسے ابھی تو بہت آسان ہوتا ہے میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھا ہوں کیمرمنٹ بیٹھے ہیں ایک عوام ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں وہ پیچھے سے سوال کرتے ہوں گے گربھر کرتے ہوگے تو اس کو کیا سیکیورٹی اگر آسے بیریج کرتے ہیں یا کیسے جیسے اگر آپ لائف شو کر رہے ہیں تو اس میں تو پھر الگ قسم کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہوں گے کسی زمانے میں ہوتے تھے اب نہیں ہوتے اب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا لوگوں نے آواز اٹھانا چھوڑ دیا اس کا مجھے بہت افسوس ہے لوگوں کے اندر کیا بولیں گے یا لوگ کیا آواز اٹھائیں گے میرے سامنے ایک 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 ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب گنگے بہرے ہوتے ہیں کسی میں جان نہیں ہوتی بولیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں نہیں ہے بس مجبوری ہیں لوگوں کی لوگ بولتے ہیں یار آج میں کچھ بولوں گا تو کل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو لوگ نہیں بولتے لوگ آواز نہیں اٹھاتے تو یہ صورتیں آ رہے ہیں تو اس پر زیادہ ابھی کیا فرض کرتے گا بولیں اس وجہ سے پھر آپ خود ہی بولتے ہیں کیا میں ہی بول دیتا ہوں تاکہ شو تو چلتا ہے یہی ہوتا ہے اچھا میمان ٹائم پہ آتے جس ہمارے کلچر بلڈ ہوا ہے کہ ہم اس کو تین بجے کا ٹائم دیتے چار بجے آ رہے ہیں تو اس کو کیسے لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں میمان ٹائم پہ آتے ہیں میمان ٹائم پہ اس نہیں آتے ہیں کیونکہ لائیو شو ہوتا ہے لائیو ہے نا بھائی وہ تو اپنے ٹائم پہ شروع ہوگا وہ کسی کا نظار تھوڑی کرے گا کیونکہ ہمارا کلچر بلڈ ہوا ہے کہ ہم آدھے ایک گھنٹے پہلے کا ٹائم دے رہے اور اس کے بعد لیٹ آ رہے ہیں اکثر رمضان میں افطار پارٹیز میں ہم جاتے ہیں تو وہ مجھے اچھی اس لیے لگتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ چیف گیس آئے گا تو کھانا کھولے گا ازان ہو گئی تو روزہ کھول گا ٹھیک ہے تو اسی طرح لائیو شو ہوتا ہے بھائی کہ لائیو شو کا اپنا ایک ٹائم ہے اس پر آلیٹ جانے ہیں اچھا ریکارڈنگ میں ہوتا ہے کیونکہ ہم تو پبلک شوز آتا ریکارڈ کرتے ہیں لیکن اس میں بھی کیونکہ ہم یونیورسٹیز میں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے سب کا ٹائم کیمتی ہے تو اور ٹیلی ویژن کے اندر جو لوگ ٹیلی ویژن کے یوز ٹو ہیں ٹیلی ویژن میں گیس بنتے ہیں ایک سا جان کے انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ٹائم پر جانے ہیں تو وہ ٹائم پر ہی آتے ہیں تو چار بجے شروع ہو رہی ہے وہ چار بجے کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دے رک جاؤ سر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بات شروع کرتے ہیں تو ساڑھے چار بجے جاتا ہے that's the reason why میں نے پوچھا کوئی ایسا آپ کو کوئی فیلیر دکھاؤ پورے میڈیا کے اندر کوئی آپ کی اپنی اپنے مارشللہ اتنے سارے سسٹم چلا رہے ہیں کسی چیز میں کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہو جس سے آپ چاہتے ہیں this is the mistake I did in my life میں چاہتا ہوں میرے لوگ یہ غلطیاں نہ کریں ہمیشہ ہر ایک کا کوئی فیلیر ضرور ہوتا ہے نہیں بہت ہوتے ہیں بلکل زندگی تو بھری پڑی ہوتی ہے mistakes سے بھری پڑی ہوتی ہے تاکہ اس سے ہماری یوٹ سیکھ سکے this is the mistake I did in my life کم از کم ایسا نہ کریں جیسے ایک کو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا جو آپ ابھی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک لوگ کا فیلیر اس وقت ہے کہ بولنا نہ چھوڑیں جی بلکل بولنا نہ چھوڑیں اور ہر ایک اپنی زندگی میں اگر دیکھے گا تو اس کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی mistakes ملیں گی جو اس نے کی ہیں اور یقین طور پر میں نے بھی کی ہیں لیکن مجھے کسی قسم کا اس لحاظ سے regret نہیں ہے کہ میں بہت سارے کام جو ہے نا وہ بس توقع کی طور پر کرتا ہوں کہ جب ہونے ہوتے ہیں میں کرتا ہوں جب چیزیں ہوتی ہیں میں دنیا میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں کوئی 28 کنٹریز میں اوفیشل گیا ہوں میری تو طاقت نہیں تھی کہ میں تنے ملکوں میں جاتا اور پاکستان کو ریپریسڈنٹ کرتا مجھے دو دفعہ صدارتی وارڈ ملا ہے اسکاوٹنگ کے شووے میں میری تو کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں ایک صدارتی گولڈ میڈل ملا ایک صدارتی وارڈ ملا کہ مجھے ملتا ٹھیک ہے مجھے بہت سار انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ٹھیک ہے اسکاوٹس کے شعبے کے اندر بھی پھر پاکستان کا جو نیشنل والینٹی ایوارڈ ہے وہ مجھے ملا ہے پھر اسی طرح سے یہ سب چیزیں بس جب آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں تو آپ بس کرتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے جسے مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایم بی اے کیا ہے لیکن میں نے کراچی یونیورسٹی میڈمیشن بھی لیا تھا ماسک ایمونکیشن رپارٹنم میں تو میں نے ایک دن پڑھا خالی وہاں پہ میں ایک دن گیا پڑھنے کے لیے اور مجھے لگا کیونکہ جب میں میڈیا میں آیا تو میں بڑی ارلی ایج میں میڈیا میں آگیا تھا میں بیشلرز کر رہا تھا تو جب میں کیفے ویجن کرتا تھا 2003 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو جب نیا نیا انسان مشہور ہوتا ہے تو دماغ بھی خراب ہوتا ہے تو مجھے اس وقت لگا کہ شاید بھی میڈیا کے بارے بہت پتا ہے میں اپنے شوک اینکر بھی ہوں ڈائریکٹر بھی ہوں پروڈیسر بھی ہوں گیس کارڈینیٹر بھی ہوں یوت کارڈینیٹر بھی ہوں مبلک کارڈینیٹر بھی ہوں سب کچھ ہوں تو تو میں کراچی انسٹری میں گیا پڑھنے کے لیے پہلا دن ایک دن میں نے پڑھا تو میرا وہاں سے نکلا تو میں نے کہا یار یہ مجھے کیا سکھائیں گے ٹیچرز وہاں پر ٹھیک ہے تو میری آج تک وہ انٹر کی مارکشیڈ وہاں پھسی بھی ہے ابھی تک میں نے نہیں لی ضرور بھی نہیں پڑھی تو اوریجنل وہاں پر ہے تو میں پھر نہیں یہ اگلے دن سے جس کا مجھے بعد میں افسوس ہوا میں نے کہا نہیں یار میں نے یہ غلط سوچ تھی مجھے پڑھنا چاہیے تھا مجھے وہ ماس کمیونکیشن میں بھی جو ہے ڈگری لینی چاہیے تھی جو میں نے نہیں لی تو اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے وہ بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ اچھا دوسرا ایک منٹورشپ کی بھی مجھے کمی رہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے جتنے اچھے منٹور ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے اس کی اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے لی منٹورشپ کا کام کر سکتا ہوں اگر مجھے منٹورز نہیں ملے ہیں تو میں لوگوں کے لی منٹورز ہوں ایک ڈراما تھا کشکول کے نام سے آیا تھا پوشت یاد ہو بہت پہلے جی جی بالکل یہا تھا اور اس میں اس میں طلت حسین صاحب کا ایک رول تھا جس میں وہ آلی جا بنے تھے اور وہ فقیروں سے خطاب کرتے تھے حمید کشمیری صاحب نے وہ ڈراما لکھا تھا اور اس زمانے میں میں پاکستان ینگ رائٹرز فورم کا پریزیڈنڈ ہوتا تھا سندھ کا تو ان کو حمید کشمیری صاحب کو اکثر رام بلاتے بھی تھے اپنے سیشنز کے اندر کہ ہمیں ٹرین کریں لکھنا لکھانے سے کہیں بسکلی میں نے سٹارٹ لکھنے سے کیا تھا یہ بھی بتاؤں تو خیر تو تو اس ڈرامے میں انہوں نے مختلف موقعوں پر مختلف باتیں کی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ پرانے وقتوں کی بات ہے بزار سے گزر رہا تھا ایک دکان کے سامنے گیا تو پہلے پرانے زمانے میں سونا جو تھا یعنی گولڈ وہ ویسے رکھا ہوتا تھا ویسی رکھا ہوتا تھا ہمیں اس طرح آج اس طرح خوبصورت دکانیں تو وہ شیشے کے بار نظر آ رہے ہوتا تھا ہاں وہاں سیڈ بھی تھوڑے بہت سیڈ بھی اور تھوڑا سالیڈ گولڈ بھی رکھا ہوتا تو ایک شخص نے وہ شیشے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا گولڈ جو ہے اور پھر پتھر اٹھایا شیشہ تھوڑا اور گولڈ اٹھایا اور بھاگنے لگا چیک ہے اب ظاہری بات دن کا وقت تھا بھرا بزار تھا لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہ بھئی تو نے کیا چوری کی اور اسے پہلے تو وہی حال کیا جیسا ہم لوگ کرتے ہیں کراسی ویسٹری ٹرائم والا کو پکڑ لیتے تو خیر یہاں تو زیادہ برحال ہوتا ہے پہلے تو اسے بارہ پیٹا پھر ایک کوئی کلمند آدمی تھا وہاں پہ وہ آیا لوگوں کو اور اس نے ہٹایا اس نے اس کو کھڑا کیا اس نے بولا یار تو تو بہت ہی بے بہکوف آدمی ہے کہ اتنا یہاں پہ رش تھا دن کا ٹائم ہے تو تجھے چوری اوری خرنیتی رات وقت پہ آتا بھائی کبھی کسی کرتا تو دن میں یہ لوگ نظر نہیں آئے تو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے سونے کو دیکھنا شروع کیا تو سونے میں اتنی چمک تھی کہ اس کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزوں میں بینٹورز کی ضرورت پڑتی ہے کچھ چیزیں ہماری آنکھوں میں ایسی چمک کے طور پر آ جاتی ہیں کہ ہم پاگل ہو جاتے ہیں ہم دیوانے ہو جاتے ہیں ہم اس کی پیچھے پڑھ جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ صحیح ٹائم نہیں ہے وہ رائٹ ٹائم نہیں ہوتا ہے اس طرف جانے کا جیسے میں دیکھتا ہوں بہت early age کے اندر metric کے اندر بہت ساری چیزیں بہت سارے بچے بہت کچھ کر رہے ہیں ایسی چیزیں کر رہے ہوتے تو میں انس کو منع کرتا ہوں میں کہا نہیں بیٹا ابھی آپ کا پڑھنے کا ٹائم ہے ابھی آپ پڑھائی کرلو کسی طرح ابھی پیسے نہیں کماؤ ٹھیک ہے تو وہ ان کی آنکھوں میں وہ پیسے کی چمک آگئے ایک دم سے یار میں تو کما سکتا ہوں earn کر سکتا ہوں تو پھر وہ بہت ساری چیزیں رہ جائیں گے زندگی کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم تو نکل جائے گا نا پھر تو وہ ایسے موقعوں پہ ضرورت ہوتی ہے منٹوز کی نا کہ وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کہیں کسی چیز کی ایک چمک آرہی ہے جو باقی کچھ دزر نہیں آرہا تو باقی کچھ بھی دکھائیں لوگ کہ یار نہیں یہ ایسے نہیں ایسے کرو تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت امپورٹن پوٹ ہے جو میں آپ نے بڑا صحیح کہا کہ ایک چمک جو ہوتی ہے بس پھر آس پاس کی چیزوں کو لوجک کو ٹھیک ہے انٹ کر لیں لیکن اتنا انٹ کرنے کہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے لیکن ایڈوکیشن نہ چھوڑیں اور ایسے پورے میسیج تھا کہ ایڈوکیشن جو ایمپورٹن ٹھیک ہے جو آپ نے بھی بتایا کہ میں بس سب کچھ خود کرنے لگا تو میں نے بھولا بس ٹھیک ہے اب میں ہی ہوں میں ہوں اور میں پڑا ایڈوکیشن چھوڑ دیتا ہوں میں نے چھوڑی نہیں دماغ میں تو ویژن منتا ہے تو بداؤٹ چیٹ جیری بھی جو آپ نے خود سے سوچ کے بنایا ہوں کہ میری جو یوٹ پارلیمنٹ یہاں سٹینڈ کری ہوگی یہتنے میمبر ہوں گے میڈین پاکستان یہ یہاں ہوگا ٹھیک ہے فورم جو ہمارا ہے پھر ابھی آپ یہ 2030 کا ویژن دیکھ رہے ہیں تو اب اس کو کیا نیکس 5 ویر میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں 2030 کا تو ویژن ہم پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے کراچی کے حوالے سے وہ پبلک لی بھی آئے گا جی بالکل پبلک ہوگا فرس جنوری 2024 کا پبلک ہی ہوگا تو وہ اور وہ کراچی کے شہریوں کا ایوی جن ہوگا بسی کرنے تو ہم تو 2030 تک تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو implement کرانا ہے سورت کے اندر صحیح ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اسے کتنا implement ہوتا ہے ٹھیک ہے 20% ہوتا ہے 50% ہوتا ہے یا 100% ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر لوگوں کے گھروں میں اگر پانی آنا شروع ہو گیا بجلی کا نظام بہتر ہو گیا جو کنڈا سسٹم میں اس کا خاتمہ ہو گیا جو لوگ سفر کر رہے ہیں کہ ان کا گھر اس علاقے میں آتا ہے کہ جہاں پر کوئی اس طرح کی عبادی ہے ان کے ورے بھی اٹھارگنٹے لیڈ جاری ہے وہ ہر گھر میں جو بجلی کا بل دے رہا ہے اس کا پورا رائیڈے سے پوری بجلی ملے تو وہ چیز کرانی کرا دی ہم نے کراچی الیکٹرک سے اور گورنمنٹ سے اسی طرح سے جو کراچی میں ٹرافک کا ایشو ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ 220-30 سے پہلے لوکل ٹرین چل جائے بلیٹ ٹرین چل جائے اسی طرح سے جو ہے وہ سٹریٹ ٹرائم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں سیف سٹی جو کراچی ہے جو کیمرے کا نظام ہے پورا اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں اور ہمارے جو ڈیلیگیشن ہیں مسلسل جاتے رہیں گے جو بھی سی ایم کے پاس گورنر کے پاس میئر کراچی کے پاس تمام منسٹریز کے پاس ایون پرائم نسٹر کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس تمام اداروں کے پاس پھر جس طرح کی دپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکٹریز کے پاس ان کے ہیڈز جو ہیں پر بھی کنیک کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات آپ کو لگتی ہے پوری پاڈکاسٹ کے اندر یہ سوال تو کر لینا چاہیے تو تیسینین کوئی ایسی بات جو ٹرنڈی تھارٹی سے لیٹڈ میں نے نہیں کی سوال تو وہ ایک کوئی سوال اگر کوئی دماغ میں تو بتائیں تاکہ ہم کلوزنگ کی طرف سے نہیں میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں تیسینین آپ نے بہت اچھا سوالات کیا اور میرے خواہ سے ساری ہی چیزیں ہم نے کور کر دی بلکہ کوئی زیادہ ہی کر دی کوئی زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی زیادہ بول دیا تو وہ تو پھر وقت بتائے گا کہ آپ نے زیادہ بولا یا کب بولا ہے نہیں میرے خیال سے بات یہ ہے کہ ہمیں درد سمجھنا ہوگا جو لوگ مشکل میں ہیں ان کا درد سمجھنا ہوگا اس وقت جو اور دیکھیں گورنمنٹ ریاست اگر کانٹریبیوٹ کرے گی ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر تو اس کی کچھ مسائل کم ہو جائیں گے یہ ٹونٹی تھرٹی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کا ریاست کا کانٹریبیوشن ایک عام غریب آدمی کی زندگی میں آ جائے اگر سرکاری سکول اچھے ہو جائے کوالٹی ایڈوکیشن ہو جائے بہتر ایڈوکیشن ہو جائے اور اس کو پرائیوٹ سکول نہ بھیجنا پڑے بچے کو جس طرح ہوتا ہے نورمل ہے یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ سب سرکاری سکول ہم بھی جاتے ہیں اگر جائیں تو ہم اپنے بچے کو سرکاری سکول میں داریں گے تو پیسے بج گئے کچھ بلکل بج گئے کیونکہ ہر بندہ اپنی بسات سے بڑھ کر اپنے بچے کا سکول میں ایڈوکیشن کرا رہا ہے کسی کو پانچ ہزار کیا اس کی عوقات ہے تو وہ اس نے کروائیوہ دہزار میں وہ پیٹ کٹ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اس کے پیسے بج گئے اچھا اسی طرح سے ہیلتھ پہ آجائے ہیلتھ کے اندر بہت اچھا کام کیا اس ان گورنمنٹ نے کچھ جس کے تعریف کرنی چاہیے نائی سی وی ڈی جو ہے یا انڈس ہسپٹل ہے یا س آئی ایو ٹی ہے یا جتنے بھی چلڑن ہسپٹل ہے سیویل ہسپٹل جنہ ہسپٹل لیکن زہری بات ہے آبادی کا بہت پریشر ہے اور اتنا پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ اور پورے پاکستان کے لوگ ہیں بلکہ پاکستان سے بہار کے لوگ ہیں انہ ہسپٹل کے اندر تو جب تک یہ ڈسٹرک کی سطح پر نہیں ہوگا ڈسٹرک لیول پر یہ نہیں جائے گا تو وہ ریزرل نہیں مل سکتا آج صحت ایک ایسا معاملہ ہے کہ غریب کیا ایک میڈل کلاس یا امیر شخص بھی جو توڑا ہے اس کا بھی سب بگ جاتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کے گھر کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ اس کے کوئی راستہ نہیں ہوتا خدا نہ خاصتہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ مثال کے طور پر کیا بل بن جاتا ہے تو میری گاڑی سے میرے ڈرائیور سے ایک موٹر سیکل ہٹ ہو گئی حالانکہ وہ موٹر سیکل رونگ سیٹ سے آ رہی تھی وہ بندے کے بعد لیسنس بھی نہیں تھا اور بھی چلیں اس کے مسئلے تھے لیکن اور وہ موٹر سیکل بھی کسی اور کی جلا رہا تھا ٹھیک ہے تو لیکن وہ ایمرجنسی میں اس کو آخان ہسپیٹل لے جانا پڑا اور ان کی فیملی نے کہا زندگی اور موت کی بات ہو گئی انہوں نے کہا بھائی ہم اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کیا تو اٹھارہ لاکھ روپس کا بل بن گیا اور غریب آدمی ٹھیک ہے تو اب اس نے ویلفیر میں گئے تو ابھی انہوں نے پانچ چھ لاکھ صرف کم کیے پھر بھی دینے پڑ گئے اسے اتنے پیس سے پھر ہم ظاہری بات ہے گاڑی ہماری تھی تو جو کانٹریبوٹ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے بھی کیا اس کے ساتھ تو اب بات یہ ہے کہ یعنی سب کچھ بھگ جاتا ہے آپ کا جو کسی ایکسٹرنٹ بھی ہو جائے چوٹا سا کتنے واقعات ہوتے ہیں جو اسپتالوں کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ایک ہیلتھ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے یعنی میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ایک گھر کے بجٹ کا بتا رہا ہوں ایک بات اچھا پھر آپ مہنگائی کی طرف آتے ہیں تو آپ اس وقت دیکھیں کہ جو پروڈیکٹ ہے ہماری جو لوگ کے گھروں میں جاتی ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں کسی کسی کا کہ کوئی آپ کے جو ریٹس چیکس ہوں ٹھیک ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ریٹ رکھ لیتا ہے اپنا برینڈ کے نام پہ جو اپنے ریٹ بڑھا دیتا ہے تو اس پہ جو چیزیں کم ہونی چاہیے پھر پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہر گھر میں منرل وارٹر آتا ہے اور ہم ٹیپ وارٹر نہیں پیتے اچھا چلیں وہ تو منرل وارٹر اگر ٹیپ وارٹر آئے گا کبھی تو بھی نہیں پی سکتے اس کی قولیٹی آف وارٹر وہ نہیں ہے لیکن بھائی کم سے کم ٹینکر تو نہ دالنا پڑے ویکلی ویکلی اب آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر ٹینکر دالنا پہلے صرف دیفنس کی کہانی ہوتی تھی اب کراچی کے ہر علاقے کے اندر ہفتے میں دو دن لوگ ٹینکر دالیں اچھا ٹینکر کا ایک گورنمنٹ ریٹ بھی ہے اس ریٹ پہ لوگوں کو نہیں ملتا پانی زاری اس میں لائن لگی اس کا ایپ بھی منائے سب کچھ کیانا ہونے تو لوگ پھر پر پرائیوٹ ٹینکر دالتے اب اگر ایک شخص اپنی آدھی تنخوا ٹینکر کو دے دے گا تو باقی کھائے گا کہاں سے وہ تو بات یہ ہے کہ یہ سب اس کی جو ایک تنخوادار طبقہ ہے اب آپ سوچیں اس کی آگر ایک شخص کی ساٹھ ستر ہزار سیلری بھی ہے تو ذرا آپ حساب تو لگائیں دینی ہے یہ ہیلتھ پر آپ کو کوئی پیسے کھرچ کرنے ہیں ٹینکر منگانے کی ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی پر پیسے کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے پیسے اس کے بچ جائیں تو اس کا اس کو وہ جو دس تاریخ اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور ادھار پر آجاتا ہے تو وہ نہیں آئے گا اس کی ساٹھ ستر ہزار میں اس کو مہینہ گزر جائے گا وہ خود خوشی سے ٹیکس بھی دے گا ٹیکس تو یار تنخواہ دار کا ویسی کٹتا ہے جو اس کے بلاوہ جو بھی اس کی لائن کے اندر آتا ہے وہ تو دے رہا ہے تو وہ تو بصلاح خوشی سے جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں زندہ ہی گزار سکتا ہے لیکن یہ ساری مجبوریوں کی وجہ سے اس کے پاس کچھ بچتا ہی بلکل ایسے یہ اینڈ میں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو وہ بلکل دے دیں ٹوئنٹی تھارٹی اسپیشلی جو آپ کا ایک پرگرام چل رہا ہے اس پہ کوئی اگر میسیج دینا چاہے میں پاکستان کی عوام کو پورے پاکستان کوئی کہنا چاہوں گا کہ کراچی سب کے لیے امپورٹنٹ ہے صرف کراچی کراچی والوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے آپ اگر اگر آپ کے پی کے میں ہیں آپ پنجاب میں ہیں آپ گلوچستان میں ہیں آپ ازاد کشمیر میں ہیں آپ گلوچستان میں ہیں آپ جو ہیں وہ کراچی کے علاوہ جو باقی سندھ کے پارٹس ہیں اس کے اندر ہیں تو آپ سب کے لیے جو ہے وہ کراچی امپورٹنٹ ہے اور سب کی فیملیز کراچی میں ہیں کراچی ایک میری پاکستان ہے سب جگہ کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں سب جگہ کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو کراچی نے ہمیشہ ملک کو ڈرائیف کیا ہے اور کراچی جو ہے اسے کراچی چالیس سال پیچھے ہے چالیس سال سے سمجھ لیں ہم دنیا سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں ایک وقت تھا کہ نیو یورپ کراچی کی بات کیا تھی تھی یہ ملک ترقی کریں گے انیس سو سار اور ستر کے اندر آج ہم دنیا سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں کراچی بہت پیچھے چلا گیا ایک وقت تھا کہ کراچی کا ائرپورٹ سب سے بیزیس ائرپورٹ تھا اس پورے ریجن میں نہ دوبائی تھا نہ سعودی عرب تھا نہ انڈیا تھا نہ بنگلہ کچھ بھی نہیں تھا یہ کراچی ائرپورٹ تھا ایک وقت تھا کہ کراچی کی ائرپورٹ میں پی آئی اے جو ہے وہ سب سے بیس ائرلائن تھی تو ہم نے ہر چیز میں ہم ڈیکلائن نے گئے اوپر جانے کے بجائے اور اس کا نقصان کراچی والوں کو ہی نہیں ہوا اس کا نقصان پاکستان کو جو ہاتھ میں کشکول ہے وزیراعظم کے ہاتھوں کے اندر اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے کراچی بھی توجہ نہیں تھی یہ شہر کو نیچے داگ لے جا کے یہ پاکستان کو نیچے لے گا ہے اگر اس پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے تو شہر کو اوپر لے کے جانا ہوگا کراچی اگر ترقی کرے گا تو صرف کراچی نہیں ترقی کرے گا پورا پاکستان ترقی کرے گا پورا پاکستان جو ہے پھلے پھولے گا آگے بڑھے گا تو اس پر جو ہے پیسہ لگانے کی ضرورت ہے اور جو اس کا حق ہے اس کو دینے کی ضرورت ہے یہاں کی عوام پہ وہ انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اگر کہی سے یہ آوازیں جو ہم کہتے ہیں جو عوام کہتے ہیں کوئی اگر کہتا ہے اگر مان بھی لی جاتی ہیں اور پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اس میں سے بیشتر پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے جو سڑکیں بنتی ہیں کراچی کی دو مہینے بعد بہ جاتی ہیں یا ہر شعبے کے اندر آپ جائیں ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل تک جو فائل جاتی ہے کئی نقشہ پاس کروانا ہے بلڈنگ کنٹر آتھارٹی میں چلے جائیں کئی کچھ کروانا ہے آپ نے کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں آپ دیکھیں ایک تو وہ ہے جو عوام سے پیسہ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے عوام کا کرپشن کا پیسہ وہاں پہ جو جاتا ہے دوسرا جو سرکاری پیسہ جو این ایف سی کے تحت جو ہے آتا ہے اور بڑا پیسہ سارے صوبوں کے پاس جاتا ہے وہ اس میں سے جب ٹینڈرز آتے ہیں تو وہ بھی پیسہ جو ہے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ کرپشنی نظر ہو جاتا ہے تو پھر لگے گا کیا تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھائی یہ چند لوگ جو ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں صرف ان کا خیال کرنا ہے یا عبادی کا پورے پاکستان جو اصل عبادی ہے اس کا خیال کرنا ہے جو 99% عبادی ہے اگر 99% عبادی کا خیال کرنا ہے تو یہ ملک ترقی کرے گا ادھر وائز ہم اور two twenty thirty کیا ہم آگے اور بھی نکل جائیں گے ہاتھ میں کشکول ہی رہے گا اگر کراچی بھی توجہ نہیں تھی اگر کشکول توڑنا ہے نا تو یہاں پہ کرپشن کا ختمہ کرنا ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہوگا بڑے پیمانے پہ انویسٹ کرنا ہوگا کراچی کے اندر کراچی کو اوپر اٹھانا ہوگا اب دیکھیں ملک اوپر اٹھ جائے گا اور اس سے پورے ملک کو فائدہ پہنچے گا اور یہ جو وفاق مشکل کے اندر آجاتا ہے کہ بجٹ سارا جب پیش کیا جاتا ہے تو پہلے مینی کی تنخواہ نہیں ہوتی دینے کے لیے یہ صورتہ نہیں ہوگی یہ پورا ملک ترقی کرے گا بہت بزا ہے آپ سے بات کر کے اور بڑے اچھا ڈیٹیل میں دسکسن کی اور جو آپ کا پلان لگ رہا ہے اللہ کرے وہ آپ کی اللہ آپ کی لئے آسانی کرے اور بہت ہی اچھا آپ کی سوچ ہے اور میں چاہتا کہ لوگ آپ کے ساتھ جوائن کریں تینکیو سو مچ بھئی آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی بولا ہے اللہ حافظ